نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل العقدتم من لسانی یفقه قولی و جعلی وزیر من اخلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم اینی اسالکا علما نافیا رزقا طویبا وعملا متقبلا آمین تفسیر سورہ الحج مدنی سورت دس رکوات سیونٹی ایٹ آیات ترتیب کے اعتبار سے ٹوینٹی سیکنڈ نمبر پر نزولی اعتبار سے ہنڈرڈ این تھرڈ نمبر پر اس میں وان تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ اینٹی تھری کلمات ہیں اور فائف تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ اینٹی ٹو ہروف ہیں اور یہ مدنی سورت جو ہے وہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ مدینہ کے مکی دور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے کچھ کے نزدی کے مکی سورت ہے لیکن پھر کچھ مفسرین کی رائے اس کے مطابق بھی ہے کہ اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ مکی ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مدنی ہے بہرحال اس میں اختلاف رائے ہیں اور چونکہ اس میں حج کے کچھ احکامات کا تذکرہ کیا گیا تو اس مناسبت سے اس کو سورہ حج کہا جاتا ہے ونہ یہاں پر حج کے احکامات اتنی وضاحت سے نہیں آئے جتنے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بکرہ میں دی ہیں اور ہم حج کے احکامات کو زیادہ وضاحت سے سورہ بکرہ ہی میں قبر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو اللہ کا تقویٰ کرو اللہ سے ڈر جاؤ بچ جاؤ پرہیزکاری اختیار کرو اپنے رب کی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس گھڑی کا قیامت کی گھڑی کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے قیامت کے دن کے زلزلے کا تذکرہ قرآن میں ایک سے زیادہ دفع آیا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ القاریہ میں فرمایا القاریہ تم القاریہ وما ادراق م القاریہ کھڑ کھڑانے والی ہلا دینے والی تمہیں کیا پتا کہ وہ ہلا دینے والی کیسی سورہ زلزال میں آیا اذا زلزلت الارض زلزالہا و اخرجت الارض افقالہا وقال الانسانو مالہا تو جب زمین ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے سارے راز اگل کے نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا اور پھر وہ کیا کرے گی وہ اپنے اوپر گزرے وے حالات بیان کرے گی تو یہ قیامت کا زلزلہ ہے جس کیلئے کہا جا رہے کہ شیعن عظیم یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو وہ رب اکبر کہہ رہا ہے وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے وہ واقعے کتنا بڑا ہوگا زمین میں چھوٹا سا زلزلہ آتے ہیں اور زمین ہلتی ہے ہمارا پنکہ ہماری چھت ہماری لائٹ پوائنٹ سننے لگتے ہیں کھڑکیاں شیشے جو ہیں وہ بجنے لگتے ہیں تو ایسے دل میں گھبراہت اور وحشت ہوتی ہے اور یہاں پر تو یہ زلزلہ تو سور کے پھونکے جانے کے بعد ایک وہ سور کی ہے بتناک آواز اس کے بعد ساری زمین آسمان سورج چاند ستارے سب کچھ بتل دیا جائے گا یہ واقعی شیع و نظیم ہے یہ جو نظارہ ہے زلزلے کا یہ سور کے پھونکے جانے کے بعد کہیں دو دفع سور کے پھونکے جانے کا تذکر آتا ہے اور کہیں تین دفعہ سور کے پھونکے جانے کا تذکر آتا ہے پہلی دفعہ سور جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث آتی ہے کہ سور تین دفعہ پھونکا جائے گا پہلا سور جو ہے سور اس کا نام نفقہ فضاء ہے کہ گھبراہٹ اور پریشانی وہ وہی گھبراہٹ اور پریشانی ہے جس میں زلزلہ آئے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور آسمان دھول ہو کے اڑ جائیں گے تو یہ نوفقہ فضا ہے پھر اس کے بعد نوفقہ سوائک جس کے بعد سب کے سب لوگ یقون الناس وقال فراش المبسوس کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ بھکرے وے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پھر تیسرا سور جب پھونکا جائے گا تو وہ نوفقہ قیام رب العالمین اللہ کے حضور سب کے خاضر کونے کا سور ہے تو ایک بگل بجائی جائے گی اور یہ سب روح بدل جائے گا اور گھبراہٹ کا موقع ہوگا پھر ایک بگل بجائی جائے گی اور تمام مخلوق جو ہے وہ خلاک ہو جائے گی اور پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور سب مخلوق اللہ کے ہاں حضور اللہ کے بندے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے میدان خشر میں تو یہاں پر تین دفعہ سور کے پھونکے جانے کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے آپ سے امت کے ایک ایک فرد سے اتنی محبت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے سفر ادم کے مختلف مشکل مراخل کے لیے آسانی اور سہولت کی دعائیں ہم سب کو سکھا دیں اللہ ہمیں یہ دعائیں پڑھنے اور ان کو اپنی زندگی کا لازم حصہ بنانے کی توفیق اطاف فرمائے تو یہ زلزلہ جو ہے وہ بڑی ہولناک چیز ہے کیا ہوگا جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا اتنی گھبراہٹ اتنی پریشانی اور نفسانفسی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اللہ سبحانہ تعالی نے قیامت کے دن کی گھبراہٹ اور اس دن کی نفسانفسی کو ظاہر کرنے کیلئے جو دنیا میں سب سے زیادہ محبت والا رشتہ ہے اس سے بے غرض اور بے فکر ہونے کا تذکرہ کر دیا ماں کے لئے سب سے زیادہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ماں اور ماں کو سب سے زیادہ محبت اپنے بچوں سے اور بچوں میں سے ماں سب سے زیادہ جو محبت کرتی ہے فکر کرتی ہے اور خیال رکھتی ہے اور دھیان اور توجہ دیتی ہے وہ کس کو وہ دودھ پیتا بچہ وہ ننہ سا شیرخار اس کی دو گود میں جو ننہ سا بچہ ہوتا ہے وہ سہرے اس پر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہوتا ہے وہ ٹوٹلی جو ہے ابھی کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو وہ سب سے زیادہ اس سے محبت اور اس کے ساتھ محبت بھی قرب بھی ہر وقت کا بانڈ بھی اور ہر وقت اس کی توجہ بھی ہر وقت ماں کہیں بھی ہوتی ہے نہ تو اس کا کان اس بچے کی طرف ہی ہوتا ہے اور ہر وقت وہ اس بچے کے ساتھ جوڑی بھی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے مثال آپ کو پتہ نہ کہ جیسے بچے ذرا ذرا بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ چلنے پھرنے لگتے ہیں تو تھوڑی دیر ماں کی آنکھوں سے اوجل بھی ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو ہاتھ گھنٹے کے بعد یہاں داتے ہیں وہ فلاں ہے ایک ہاں اور پھر اس سے بڑے ہوتے ہیں وہ سکول کالی چلے جاتے ہیں چار پانچ گھنٹے گزار کے بھی آ جاتے ہیں اور پھر اس سے بڑے ہو جاتے ہیں اور ماں ہی ان کو امریکہ بھیج دیتی ہیں ہاں امریکہ بھیج بھی دینا تو ان کی نمازوں سے اور ان کے قرآن سے غافل مت ہو جائے گا یہی یہی ان کی محبت کا تقاسہ ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے سب سے زیادہ جو محبت کا اور قرب کا رشتہ ہے اللہ نے فرمایا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے بھی غافل ہوگی اس دن کا پانک اس کا کیوس اس کی نفسہ نفسی اور گھبراہت کے اظہار کے لیے اور کیا ہوگا کتنی ٹینشن اور سٹریس کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اتنی انگزائیٹی اتنی ٹینشن اور اتنی گھبراہت کے حمل ضائع ہو جائے گا اور لوگ تمہیں کچھ مدھوشتے نظر آئیں گے ایسے جیسے خوش ہی ان کے غائب ہو جائیں گے حالانکہ وہ نشے میں تو نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہے ہی کچھ ایسا سخت بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں حالانکہ اس کے تو نصیب میں لکھا ہی یہ ہے کہ جو اس کو کس کو شیطان کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا اللہ ہمیں اس ولایت سے بچانا اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم لوگو اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے نا تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر خون کے لوترے سے پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہے اور بے شکل بھی یہ نا کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنفوزن ہوتی ہے اور کئی دفعہ میرے پاس سوال بھی آتا ہے کہ کہیں اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور کہیں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں نطفے سے بوٹی سے لوتھڑے سے پیدا کیا تو کیا قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن ہے نہیں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے حاصل میں جب مٹی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مٹی ایز مٹی تھی یا بلوب آف مڈ تھا یا زمین اور ایرث کے جن کو مٹی میں سے نکال کے انسان کے جسم کی انگریڈینٹس بنا دیا گیا تھا تو جو پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی تھی اس کے لیے جو مراحل بتائے جاتے ہیں کہ پہلے وہ خوشک مٹی تھی پھر اس کے بعد تراب گیلی مٹی تھی پھر تین لیسدار مادہ تھا پھر تین لازب تھا گندہ لیسدار مادہ ہو گیا پھر حمائم مسنون بدبودار مادہ ہو گیا پھر اس کو پکایا گیا تو پھر وہ بجنے والی ٹھیکری کی طرح ہو گیا تو وہ مراحل حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے تھے اس کے بعد حضرت آدم اور ان کی زوجہ مطرمہ کے جسم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آٹومیٹک رپرڈکٹو جو ہیں صلاحیتیں اور پری پروسیڈییشن کا پروسس جو ہے وہ رکھ دیا اور پھر وہ نطفہ اور مزغہ اور الکہ ہی مراحل تخلیق انسان کے ہو گئے قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن ہے نہ ہو سکتی ہے یہ ہم اس لئے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح ہو جائے ہم جس طرح نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا دیا جاتا ہے اور کوئی بترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس ارزل عمر سے بچنے کی بھی دعا سکھائی اس زلی بترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ ساپ کو جاننے کے بعد کچھ نہ جانے تو لہٰذا یہ مثال اللہ نے بتائی کہ وہ اللہ جو انسان کو ان سارے مراحل میں سے زندگی کی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں لے جا سکتا ہے کیا موت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر وہ قادر نہیں ہے تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا یکا یک وہ پھبک اٹھتی ہے پھول جاتی ہے اس میں ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگنے شروع ہو جاتی ہیں سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے بہت دفعہ مردہ زمین کا بارش سے جی اٹھنا اور ایک مردہ زمین کے زندگی میں اثرات بارش کے بعد پیدا ہو جانے کی مثال قرآن میں بہت دفعہ دی گئی ہے اور اس مثال کا مقصد زندگی بعد موت کا عقیدہ واضح کرنا ہے کہ جو اللہ کے حکم سے بارش کے برشنے سے زمین مردہ زندہ خوش سکتی ہے اس میں زندگی کا شرارہ نہیں تھا لیکن زندگی کے اثرات بمائیا ہو سکتے ہیں اس اللہ کے حکم سے قبروں میں سے اسی زمین میں سے مردے بھی زندہ خوش سکتے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اور اللہ ضرور ہو لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں اللہمہ آنس وحشتی قبری بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور خدایت اور روشنی بخش دینے والی کتاب کے بغیر گردنک کرتے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کے راہ سے بھٹکا دیں ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہیں اور قیامت کے روز اس کو ہم عذاب کا مزا چکھائیں گے یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تُو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے تیار کیا ہے ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اب بیشتی رودات بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کچھ کیٹگری لوگوں کی بتائے گا ان کے رویے اور پھر اس رویے پر ان کے انجام بتائے گا پہلے لوگ وہ ہیں جن کے پاس علم اور ہدایت آتی ہے لیکن وہ اپنے تقبر اپنے گھومنڈ میں رہتے ہیں اور اپنے گھومنڈ میں آکے اللہ کی نافرمانی پورے تقبر سے کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے ان کا انجام جہنم کی آگ اللہ ہمیں قرآن کو سن کے آجزی اور انکزاری سے اپنے اختیارے عمل سے دستبردار ہو کے اللہ کے آگے جھکنے والا خوش نصیب بنا دے لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کے اللہ کی بندگی کرتا ہے اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو گیا اور جو کوئی مسئیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا اس کا انجام پتا کیا ہے خسرت دنیا والآخرہ اس کی دنیا میں بھی خسارہ ہو گیا اس کی آخرت میں بھی خسارہ ہو گیا ذالکہ ہو والخسران المبین یہ سب سے بڑا کلیر کٹ خسارہ کلیر کٹ خسارہ کس کو دیا جا رہا ہے جو موڈریٹس ہیں ہمارے معاشرے میں یہ ٹرم ہے جو بورڈر لائن اسلام کے اوپر زندگی گزارتے ہیں موڈریٹس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں وہ فنائٹکس نہیں ہے آرثوڈاکس نہیں ہے فنڈمنٹلس نہیں ہے متشدد نہیں ہے بس وہ ایک بورڈر لائن سا اسلام قبول کر لیتے ہیں اور موڈریٹس کی شکل میں زندگی گزارتے ہیں جہاں دین پر عمل کرنے سے ان کو کوئی فائدہ ملتا ہے کوئی بھلائی اور خیر ملتی ہے وہاں پر عمل کر لیتے ہیں اور جہاں پر دین سے عمل کرنے سے کوئی ان کو مالی معاشی روحانی سماجی نقصان اور کرائیسس ملنے کا امکان ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں سورہ بکرہ میں اللہ نے شکوہ فرمایا یہ تم نے نعوذ باللہ قرآن کے ساتھ کیا مزاق کرویا بنا لیا کہ تم پکن چوز کرتے ہو تم بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض حصوں کو چھوڑ دیتے ہو ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا آسان دین لے لیتے ہو اور مشکل کروے کسیلے نعوذ باللہ جو تمہیں لگتے ہیں حکمات ان کو چھوڑ دیتے ہو یہ ان کا انجام بتایا جا رہا ہے وہ موڈریٹس جن کو یہ لگتا ہے کہ نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے زکاة دیں گے ذکر کریں گے قرآن پڑھیں گے تسبیحات کریں گے ذکر کی قرآن کی محفلیں برپا کریں گے تو برکتیں آئیں گی فیض آئے گا سکون آئے گا اتمنان آئے گا خیر و برکت ملے گی ہاں یہ تو ہم کر لیں گے لیکن سود کو چھوڑنے سے اور سود کو ترک کرنے سے یا قرآن کا وضع کردہ لباس پہننے سے اگر سوشل اور سائیکلوجکلی یا ایموشنلی یا معاشی طور پر نقصانات آئیں گے تو یہ نہیں کریں گے یہ موڈریٹس ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے ہی کہا تھا کہ اتخلو فسل میں کافہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جانا داخل ہو کے سبغت اللہ اپنے پر اللہ کا رنگ چڑھا لینا سمینا کے بعد دتوانہ کرنا یہ وہ نہیں کرتے پکنچوز کرتے اللہ نے کہا ان کی دنیا بھی گئی ان کی آخرت بھی گئی یہ جو موڈریٹس ہیں یہ منافق ہیں پکنچوز کرتے ہیں ارے کافر کافر کم از کم اپنی دنیا بنا لیتا ہے مومن اپنی آخرت بنا لیتا ہے منافق اس کی دنیا بھی گئی اس کی آخرت بھی گئی اللہم توخر قلبی من النفا کی یہ ہے سری خسارہ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں نا فائدہ یہ گمراہی ہے انتہا کی وہ ان کو پکارتے ہیں جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق اس کے برعکس اب تھرڈ کیٹیگری پہلے کافروں کی تھی دوسرے موڈریٹ منافقوں کی تھی اور تیسرے اللہ ان لوگوں کو ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو مان کے اللہ کی مانتے ہیں اور مان کے کیا کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں یقینا ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بے رہی ہوں گی اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگا لے پھر دیکھ لے آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو روک سکتی ہے جو اس کو ناغوار ہے ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے کسے چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے اپنے لیے مانگتا ہے اور پھر مانگنے کے بعد ہدایت کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے صحیح اور محنت اور افٹ کرتا ہے جو لوگ ایمان لائے جو لوگ یہودی ہوئے یہودی کون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تورات کے حامل جو لوگ سابی ہوئے سابی جو ہیں وہ یا تو ستارہ پرس لوگوں کو کہا جاتا ہے یا عرب کے لوگ سابی ان لوگوں کو کہتے تھے جو اپنے آبائی دین سے پھر جاتے ہیں اور اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیتے ہیں عرب کے اندر جن لوگوں نے دین ابراہیمی کو چھوڑ دیا تھا انہیں وہ سابی کہتے تھے نسارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیلپرز اور سپورٹرز بنے تھے کرسچنز اور عیسائی والمجوسی مجوسی جو ہیں وہ آتش پرستوں کو فائر ورشپرز کو جو جنرلی ایران اور فارس کے لوگ تھے جن لوگوں نے شرک کیا ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا اللہ فیصلہ کر دے گا ان سارے گروپ میں کہ حق والا گروپ کونسا ہے ہر چیز اللہ کے نظر میں ہے تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہے سب جو آسمانوں میں ہیں جو زمین میں ہیں سورہ چاند تارے پخار ترک جانور بہت سے انسان اور بہت سے وہ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور جسے اللہ زلیل و خوار کرتے اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا اس سے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ تو معز ہے عزت تیرے قابو میں ہے تعز من تشاؤ وتزل من تشاؤ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کی اللہ عزت کی عبرو کی حیاء کی اور ایمان کی حفاظت فرما اللہ ہمیں دنیا کی بھی عزت اتا فرما اور اللہ ہمیں آخرت کی زلدتوں سے بچا کے اپنے معزز بندوں کی سف میں شامل فرما یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے ان میں سے ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لباس ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں اللہ ہم اچرنا من النار اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن کو سنتے ہیں لیکن سننے کے باوجود ماننے کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں انکار کرنے والے ریفیوزل آف حق کرنے والوں کے لیے کیا ہے ان کے لیے جہنم میں جو آگ کے لباس وہ ٹیلر کر دئیے گئے ہیں فور دیر سائزز فور دیر سٹرکچر وہ آڈر کر دئیے گئے ہیں یہ اللہ پتہ کیوں کہتے ہیں سو دیٹ کسی کو اس کا شک نہ رہے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں اور ہم اپنے ٹیلر کو کپڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ماسی صاحب میرے کپڑے تیار ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے آپ نے آج کا وقت دیا تھا تو وہ ہمیں کیا کہتے ہیں با جی جی بس کٹے میں ہے جب وہ کہہ دیتا ہے کٹے میں ہے تو ہمیں یقین سے آ جاتا ہے کہ اب سل جائیں گے اور یقیناً سل جائیں گے اور اب ہمیں مل جائیں گے اللہ ہماری سائیکی کو جانتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے آگ کے لباس کٹے جا چکے ہیں اور صرف لباس آگ کے نہیں ہوں گے ان جہنمیوں کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ان کے پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں یہ گرز جو ہیں یہ اتنے بڑے اور اتنے بھاری ہوں گے کہ اگر اس روح زمین پر سارے جن اور سارے انسان ان کو مل کر بھی اٹھانے کی کوشش کریں تو ان کو نہیں اٹھا سکیں گے اور حدیث نے مزید یہ بھی بتایا کہ اگر یہ گرز ان کی ایک ہی ضرب دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر لگ جائے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے بھر بھرے ٹیلے کی طرح بھر جائے گا اور پھر آپ نے یہ بتایا کہ ان گرزوں کے ساتھ بے نمازیوں کے پیشانیوں کے درمیان ان کی آنکھوں کے درمیان ان کی پیشانیوں پر زرب لگائی جائے گی ربی جعلی مقیم السلاتی ومن ذریعتی ربی جعلی مقیم السلاتی ومن ذریعتی اللہ سبحانہ تعالی بے نمازیوں کو نماز کی توفیق اطاف فرما اللہ متقبروں کو جھکنے اور سجدہ کرنے کی توفیق اطاف فرما ان کی خبر لینے کیلئے لوہے کے گرز ہوں گے جب کبھی وہ گھبرا کے جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے نا پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکو اب جلنے کی سزا کا مزا دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے ان کو ایسی جنتوں میں آپ یاد رکھئے گا جہاں جہنم کا تذکرہ آتا ہے نا جنت کی رداد فوراں آ جاتی ہے کیونکہ دین خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے قرآن نہ اتنا خوف زدہ کر دیتا ہے کہ انسان نہ امید ہو جائے اور نہ اتنا امید دلا دیتا ہے کہ بے خوف ہو کر عمل چھوڑ دے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لئے نیک عمل کیے ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجائے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے اور ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی تھی نا اور انہیں خطائی ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا تھا یہ بات بہت دفعہ جنت میں آتی ہے کہ جو جنتی ہوں گے نا ان کو سونے اور چاندی کے کنگن وہ خود نہیں پہنیں گے یو حلونا پہنائے جائیں گے میں جب ہی آیت پڑھتی ہوں نا تو مجھے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دلہن کو تیار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خود نہیں پہنتی اس کو پہنائے جاتے ہیں نا اور ایسے لگتا ہے میں جب ہی آیت پڑھتی ہوں کہ جو جنتی لوگ ہوں گے نا وہ ایسے مہرانیوں کی طرح اور شہزادیوں کی طرح وہ ایسے بیٹھی ہوں گے اور ان کو لوگ زیورات پہنا رہے ہوں گے اور حدیث بتاتی ہے کہ یہ زیورات سونے چاندی کے کہا کہا تک پہنائے جائیں گے جہاں جہاں تک ان کے وضو کے پانی ان کے وضو کے آزاد تک جائے گا وہاں وہاں تک ان کو سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو سونے چاندی کے کنگن ہیں ان کے موتی جو یاکوت اور مرجان وہ موتی اتنے مہنگے اور اتنے خوبصورت ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کنگنوں کا ایک موتی جو ہے وہ دنیا مافیہاں سے بہتر ہوگا اور اس ایک موتی کی روشنی اتنی ہوگی کہ مغرب سے لے کے مشرق تک وہ روشنی والا بن جائے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دنیا کے زیورات سے غنی کر دے اللہ یہاں کی فکروں سے آزاد کر کے اللہ ہمیں یہاں کے زیورات کو جنت کے زیورات کے لیے خریدنے کی اس کے لئے اللہ ہمیں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرما دے اور اللہ ہمیں بنا سوار کے وضو کرنے کی توفیق اطاف فرما اصل میں میں بتاؤں کہ یہ دنیا کے زیورات کو پسے پشت پھینکے اور اگنور کر کے اور دنیا کے زیورات کو جنت کے زیورات کے لیے خریدنے کا معاملہ وہی کر سکتا ہے یا بنا سوار کے وضو میں محنت وہی کر سکتا ہے جن کو ان آیات پر یقین ہو صحابہ اکرام کو تو یقین ہو گیا تھا نا کہ جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک ہمیں سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف خواتین کو نہیں یہ مردوں کو بھی پہنائے جائیں گے آپ نے دیکھا نہیں پچھنے زمانے کے تو بادشاہ تھے وہ بھی زیورات پہنتے تھے اور آج کل بھی لڑکوں کو چیننے اور بریس لیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا پہنے اور گولڈ کے کافلنگز پہننے اور پتہ نہیں لاکھوں کی وہ گولڈ کی راڈوں کی گھڑیاں پہننے کا شوق تو ابھی بھی ہے تو وہاں پہ بھی جنت میں مردوں اور عورتوں کو سب کو پہنایا جائے گا اور پھر یہ کہ جب صحابہ کو یقین تھا نا تو وہ جو آج ہمیں وضو کرنا بھاری اور مشکل ہو رہا ہوتا ہے صحابہ اکرام جب وضو کرتے تھے تو وہ تو بازو کو کونی سے نسپ نسپ بازو تک دھو لیتے تھے اور جب پاؤں کو دھوتے تھے تو نسپ پنڈلی دھو لیتے تھے سیرس میں اور ہمارے ہاں جب ہم کتاب الوضو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قویسچنز میرے پاس ایسے آتے ہیں کہ ہم نے پڑھا کہ موزوں پر مسا کیا جا سکتا ہے تو اگر کرتے کی بازو تنگ ہو تو کیا کرتے کی بازو پر بھی مسا ہو سکتا ہے کرتے کی بازو پر مسا نہیں ہو سکتا کیوں نہیں مسا ہو سکتا کیونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے اور آپ نے ایک شامی جبہ پہنا ہوا تھا اور راوی کہتے ہیں کہ آپ جب وضو کرنے لگے تو اس شامی جبے کی بازو جو ہے وہ گاؤن سے ہوتا ہے نا جو وہ عربز پہنتے ہیں تو شامی جبے کی بازو ذرا ٹائٹ تھی آپ نے نکالنے کی اوپر کرنے کی کوشش کی نہیں ہوئی تو راوی نے کہا کہ پھر آپ نے نیچے سے بازو نکالی اور پھر آپ نے بازو کو کونی تک دھویا کیونکہ یہ فرائضہ وضو میں سے ہے اس میں اگر بال برابر علاقہ بھی خوشک رہ گیا تو وضو مکمل نہیں ہوگا اور وضو نماز کی کنجی اور نماز جنت کی کنجی اگر وضو نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا پھر تو نماز ہی پوری نہیں ہوگی اور جنت کے حصول کا معاملہ ہی نہیں ہوگا تو اس لیے جن کو یقین تھا وہ تو آدھی آدھی پنڈلیوں تک دھو دیتے تھے اللہ ہمیں بھی بنا سوار کے خوش خضو سے وضو کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کیلئے بنایا ہے جس میں مقامی برشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک سزا دیں گے یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو میرے گھر کو تواف کرنے والے قیام اور رکو اور سجود کرنے والوں کیلئے پاک رکھو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے خلیل اللہ زبی اللہ ان دونوں نے مل کے اللہ کا گھر تعمیر کر لیا جس کا تذکرہ سورہ بکرہ میں آتا ہے زیرفہ و ابراہیم القوائدہ من البیتی و اسماعیلہ اور پھر انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو حکم دیا تھا انتوہرہ بیتیہ لتوائی فینا والعاکی فینا والرکہ اس سجود اسی کا حکم یہاں پر بھی کہا جا رہے اللہ سبحانہ تعالی کا گھر مسجد کا بنانا بزاتے خود ایک بہت بڑا عمل اور بہت عجر کا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس روح زمین پر ایک مسجد یعنی اللہ کا گھر بنائے گا تو اللہ اس جیسا ایک گھر اور محل اس کے لئے جنت میں تعمیر کرے گا مسجد کو بنانا بھی بہت افصل ہے مسجد کو بنانے کے بعد اس کو آباد کرنا بھی بہت افصل ہے اور پھر اس کی صفائی اور اس کی پاکی اور طہارت کا اتمام کرنا بھی بہت افصلہ مل ہے حیاتِ طیبہ کا اللہ سبحانہ تعالی نے خلیل اللہ اور زبیل اللہ کو یہ حکم دیا کہ مسجد کو صاف رکھو یہ بہت افصلہ مل ہے وہ بخاری میں حدیث آتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں ایک حبشی عورت تھی وہ مسجد مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی اور کچھ دن جب آپ نے اس کو نہیں دیکھا آپ کو اپنے محول کو ریڈ گیڈ لوگوں کی کتنی اویرنس اور کتنی سنزیٹیوٹی تھی تو آپ نے فورا نہیں پوچھا کہ وہ خاتون کہاں ہیں تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا محسوس کیا اور آپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ تم نے مجھے کہا کیوں نہیں بتایا کیوں نہیں خبر کیوں نہیں دی میں اس کا جنازہ پڑھتا اور پھر آپ تشریف لے گئے اور اس کے گھر والوں کے ساتھ تازیت کی اور بخشش کی دعا کی مطلب آپ دیکھیں کہ ایک عورت مسجد میں جا سکتی ہے عورت اپنے اللہ کے پردے کی حدود کے مطابق مسجد کے کام اور خدمات سر انجام دے سکتی ہے وہ جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے انمت روکو اور پھر یہ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں کتنی آجزی ہے انکساری ہے کتنی سادگی ہے کتنی وقت کی برکت ہے اور ہے کوئی ذات پہت رنگ نسل بتانے رنگوں کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا ایک حبشی صفائی کرنے والی عورت کے گھر جا کے تازیت کرتے نظر آتے یہ اس وقت نمونہ دیکھ لیجئے اور وقت میں کتنی برکت ہے اور اسی طرح مسجد کی صفائی کے حوالے سے وہ بخاری کا واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو امام کے سامنے جو دیوار تھی مسجد نبی کی اس پر کسی جاہل اور بدو نے ٹھوک دیا وا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مسجد نبی سے اس بلغم کو کھرچ کے اتار دیا اس وقت سب صحابہ موجود اور آپ کو صرف نگاہ کا اشارہ کرنے کی ضرورت تھی اور وہ شہدائی جو ہیں ان میں سے سب بڑھ کے لبیک کیا کہ وہ عمل کر دیتے لیکن نہیں آپ نے سادگی کا آجزی کا انکساری کا اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا اور پھر میند کی عظمت کا درس دینا تھا آپ نے یہ پیغام دینا تھا کل خیرات کوئی بھلائی کا اور خیر کا کام میں خود کیوں نہ کروں میں کسی سے کروا کے اپنے آپ کو کیوں اس نیکی سے محروم رکھوں اور پھر سب سے بڑھ کے مسجد کی صفائی کا جو افضل عمل ہے اس کا پیغام دینا تھا بس سنت اور حدیث کے واقعات کو پڑھا کریں انشاءاللہ یہ قطرہ قطرہ پڑھے ہوئے واقعات آپ کے علمیں بھی اضافہ کریں گے اور انشاءاللہ اسوا کا بہت خوبصورت درس پڑھانے کا ذریعہ بھی بنیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ گھر کو صاف رکھو ہاں جی اور آگے چلنے سے پہلے یہ بھی ضرور بات کروں گی کہ مسجدوں کو صرف ظاہری گندگی اور نجاست سے صاف نہیں رکھنا مسجدوں کو فرقہ واریت سے شرک سے بدتوں سے قتل سے اور آج کل جو سارے فتنے ہو رہے ہیں ان تمام چیزوں سے صاف رکھنا ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ کہ وہ تمہارے پاس دور دراز کے مقام سے پیدل اور اونٹھوں پر سوار ہو کے آئیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعبیر کا جب حکم حج کا جب حکم دیا تو ہمیں کچھ حوایات میں پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کلام یہ اس بات کا اور فکر کا اظہار اور اندیشے کا اظہار کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سہرہ میں میں آواز لگاؤں گا تو آواز کس کو پہنچے گی تو حکم دیا گیا اور بات بتائی گی کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے آواز پہنچانا ہمارا کام ہے یاد رکھے گا دین کی دعوت میں بھی اور تبلیغ میں بھی لوگوں کو بتانا ہمارا کام ہے اس کو آگے سے آگے پہنچانا میرے رب کا کام ہے ربی لا تذرنی فرد وانتا خیر الوارسین ربی انی لما انسلت علیہ من خیر فقیر اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اعلان کر دو وہ پیدل سوار آئیں گے تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لئے رکھے گئے ہیں حج پر زیادہ بات ہم سورہ بکرہ میں کرتے ہیں اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کے نام لیں جو انہیں بخشے گئے ہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دس محتاج کو بھی دیں اور پھر اپنا میل کچیل دور کریں اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا تواف کریں یہ سارے کے سارے مناسق جو یہاں پر اس آیت آیت نمبر 29 میں سورہ حج کی بتائے جا رہے ہیں یہ یومن نہر دس زلحج کے مناسق ہیں اس دن پہلے فجر کی نماز مزلفہ میں ادا کرنے کے بعد وہاں سے حاجی جو ہیں وہ لبائک پکارتے ہوئے منہ پہنچتے ہیں زوال سے پہلے پہنچتے ہیں وہاں پہ رمی کی جاتی ہے پھر جانور حدود حرم کے اندر قربان کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد حلق یا قصر بان کتروائے جاتے ہیں منوائے جاتے ہیں اور پھر یہ میل کچیل اور لباس غسل کر کے صاف ہوتے ہیں اور پھر احرام کی پابندیاں اور احرام اتر جاتا ہے اور باقی کے صرف پابندیاں اسواجی تعلق کی پابندیاں جو ہیں وہ توافع زیارہ کے بعد اس سے وہ شخص آزاد ہوتا ہے توافع زیارہ یا دس کو کرنا افضل ہے لیکن اگر کوئی مشکت کی وجہ سے نہ کر سکے تو اس کو یارہ تک مؤخر کیا جا سکتا ہے یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد اور جو کوئی اللہ کی قائم کرتا حرمتوں کا احترام کرے گا تو اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لئے بہتر ہے اور تمہارے لئے مویشی جانور حلال کر دئیے گئے ہیں ماں سوہ ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں بس اب تم کیا کرو فجتن بر رجز من الاؤسان بھتوں کی گندگی سے اجتناب کا حکم اجتناب کا روٹ ورڈ ہے جیم نون با جمب کہتے ہیں پہلو کو اجتناب کا مطلب ہے اپنا پہلو بھی الگ رکھو گویا پہلو تہی کرو اصل میں اجتناب کا مطلب ہے just stay away abstinence and stay away اور دور رہنا یعنی حرام سے بھی زیادہ سخت لفظ ہے اجتناب کا حرام کو تو مجبوری کی حالت میں لکمہ حرام کھانے کی اجازت اور چھوٹ موجود ہے فَمَنِسْتُوْرَا غَيْرَا بَاغِمْ وَلَا آدٍ فَلَا اسمہ علی مجبور ہے حد سے زیادہ نکھاتا گناہ کی نیت سے نکھاتا تو پھر اس کے لئے کوئی گناہ نہیں اللہ غفور ورحیم ہے لیکن اجتناب under no situation abstinence اس کے آپ قریب بھی نہیں جائیں گے یہ اجتناب ہے اجتناب کا حکم دیا جارہ ہے شیطان کا عمل بتوں کی گندگی مشرقین مکہ بت بناتے تھے دیوتا دیویاں بنا رکھے تھے تین سو ساٹھ بت انہوں نے حرم کے اندر آباد کر رکھے تھے کوئی روٹی کا کوئی رز کا کوئی بارش کا کوئی کھیتیوں کا ان کا بت تھا اور انہوں نے جس کو جو غرض اور حاجت ہوتی تھی وہ اس بت کو خوش کرنے کے لئے اس کو سجدے کرتا تھا اس کے لئے ان کا خون اور گوشت جو ہے وہ ان کے آستانوں کی اوپر ملتا تھا تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم جسمانی اور یہ تو تم مالی عبادات ان بتوں کی لئے کرتے ہو یہ گندگی کا کام ہے شرق اور اس بت پرستی سے باز آجو سورہ حج کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے اجتناب بتوں کا اجتناب اور اس کے بعد وجتانی بھوکا لزور اور جھوٹی بات سے بھی اجتناب کرو جھوٹ سے بھی ویسا ہی اجتناب کا حکم ہے جیسے بت پرستی اور شرق سے اجتناب کا حکم ہے آگے چلنے اور جھوٹ پر بات کرنے سے پہلے میں ایک اور فہرست آپ کے آپ کو گوشت گزار کر دوں کہ اللہ نے اور کن چیزوں سے قرآن میں اجتناب کا حکم دیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ نے فرمایا ہے انم الخمرو والمیسرو والانسابو اس میں کوئی شاکی نہیں ہے کہ شراب جوا پاسے آستانے یعنی مستقبل کے حالات اور بتوں کی پوجہ یہ گندے شیطانی کام ہے تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تمہیں فلا ملے تو اللہ نے بت پرستی سے شرق سے جوے سے شراب سے اور مستقبل کے حالات معلوم کرنے ان تمام چیزوں سے ایبسٹننس اور اجتناب کا حکم دیا ہے اور یہاں پر جھوٹ سے اجتناب کا حکم دیا ہے اور اگر ہم حالات حاضرہ کا جائزہ لیں اور شاید اپنا بھی محاسمہ منحسل قوم کریں تو آپ اس بات میں ضروری میرے ساتھ اگری کریں گے کہ ہم بحسیت قوم اور بحسیت معاشرہ ہم بت پرستی کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے نا آئیڈل ورشپرز تو اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہے ہم اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے بلکہ بتوں کو پوجھنے والوں ہندووں سے ہم قراہت اور نفرت کرتے شراب اور جوے کی قراہت کو بھی میرا معاشرہ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے لیکن جتنی قراہت بت پرستی اور شراب اور جوے کی محسوس کرتے ہیں کیا ہم اتنے حساس جھوٹ کے بارے میں ہیں جھوٹ تو اتنی آسانی سے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بڑوں سے چھوٹوں سے مالکوں سے غلاموں سے کیسے آسانی سے آرام سے جھوٹ بولتے ہیں جسے ناک پہ مکی بیٹھی اڑا دی اور کوئی بات ہی نہیں ہے جو ہی ایور ریالائز کہ یہ جھوٹ بت پرستی جتنا گروس اور سویر ہے اور اللہ نے وہی حکم جھوٹ کے لئے دیا جو شراب اور جوہے کے لئے دیا ہمارا بیٹا شراب اور جوہے کی لط میں پڑ جائے یا ہماری بیٹی جو ہے وہ بت پرستی کرنے لگے ہم وائلڈس ڈینز میں سوچ بھی نہیں سکتے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں واضح طور پر فرما دی ہے وہ حدیث آتی ہے نا آپ نے فرما کہ میں تمہیں بڑے گناہوں کی فہرست نہ بتا دوں کبیرہ گناہوں کی فہرست آپ نے فرمائی اللہ کے ساتھ شریک کرنا والدین والدین کو ستانا اور پھر آپ نے فرما اور راوی کہتے ہیں کہ آپ نے پہلی دو باتیں تو بتائیں اس حال میں کہ آپ ٹیک لگا کے ریکلائننگ پوز میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن جب آپ نے قول ازور شہادت ازور فرمایا تو آپ اٹھ کے بیٹھ کے یہ سٹریس کرنے کے لئے اور راوی فرماتے کہ اتنی دفعہ آپ نے تو جھوٹ کو ام الخبائز تمام گناہوں کی ماں کہا ہے وہ واقعہ ہے کہ ایک شخص نبی کے پاس آیا تھا اور اس نے اپنی ریڈکیشن سیلف کریکشن اور تذکیہ کے لئے مشورہ کیا تھا کہ میں چار کام کرتا میں شراب پیتا میں زنا کرتا میں چوری کرتا اور میں جھوٹ بولتا مجھے مشورہ دیں میں میں سے سب سے پہلے کون سا چھوڑ ایک پلان اور تذکیہ اور ایک دن یہ نہیں کہہ رہا بس میں اچھا بچہ بن جانا نہیں وہ مشورہ لینے کیلئے میں چھوڑنا چاہتا ہوں اگر ہم میں سے یا ہمارے معاشرے میں سے کسی سے کوئی پوچھتا ملخبائی سے وہ بیک ڈور ہے سارے گناہوں کے لیے جھوٹ بولنے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول کے گیٹ اوے کر جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا اور میں کورنر نہیں ہوں گا مجھے سزا نہیں ملے گی مجھے پینلائیز نہیں کیا جائے گا مجھے کسی قسم کی کراس پیسٹننگ سے بچ جاؤں گا جب جس کو پتہ ہو نا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا پھر وہ غلط کام بھی نہیں کرتا اسی طرح وہ زنا کے لیے جا رہا تھا تو اس کو خیال آیا کہ اگر مجھے پوچھا گیا یا مجھ پہ زنا کا الزام لگایا کہ میرے تو ہاتھ کٹ جائیں گے میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا اور کچھ دنوں کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم آپ نے مجھے اتنا حکمت والا مشورہ دیا ہے کہ میں ساری برائیوں سے کی لڑی چلتی ہے کیونکہ جب ایک جھوٹ ہوتا ہے تو اس کو cover up کرنے کے لئے دوسرا جھوٹ اور ویسے بھی وہ جو کہا گیا دروگ گو حافظہ نباز جھوٹے کا حافظہ بھی کوئی نہیں ہوتا وہ ایک کو ایک بات کہہ دیتا دوسرے کو دوسری بات کہہ دیتا اور اس کو یادی نہیں رہتا میں نے کس کو کہا کیونکہ جھوٹ بولنے والے کو کہا کہا کتنا جھوٹ یاد رہے اور پھر جھوٹ کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی کہ جھوٹ اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے جب زندگی میں ایک دفعہ انسان جھوٹا ثابت ہو جاتا تو پھر لوگ اس کے سچ پر بھی اعتماد نہیں کرتے اور وہ بلکل بے اعتماد اور ان ریلائیبل شخص بن جاتا دنیا میں زلیل اور خوار جو ہوتا ہے لیکن بلکل ڈیپینڈیبل اور ریلائیبل نہیں رہتا اور یہ یاد رکھئے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن میں دو صفت نہیں ہوتی ان میں سے ایک شخص ایک بات ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا مومن جھوٹا نہیں ہوتا اگر کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے ایمان کے اندر خلل ہے وہ مومن نہیں اور حدیث نے تصدیق کی آپ کی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے آپ نے فرمایا آیت المنافق ربعہ منافق کی چار نشانیاں ہیں پہلی نشانی قرآن میں سورہ بکرہ میں بھی منافق کی پہلی نشانی ہے جب وہ بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا بخاری اور مسلم کی متفق حدیث میں اس پہلی نشانی جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب امانت دیا جاتا ہے خیانت کرتا ہے جب لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے گالی بکتا ہے بکواس کرتا ہے یہ منافق کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں چاہے وہ نماز پڑتا ہے چاہے وہ نماز پڑتا ہے چاہے وہ روزہ رکھتا ہے چاہے وہ حج کرتا ہے اگر یہ نشانیاں ہیں تو پھر وہ منافق ہے اور اگر ساری نشانیاں ہیں تو پکا منافق ہے اور اگر ان میں سے کوئی یہ کہ تو اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے یہ جھوٹ منافق ہے جھوٹ بولنے والا مومن اللہم توہر کلبی من النفاق و عملی من ریای و لسانی من القذب و عینی من الخیانت ان قت تالم من خائنت ال عینی و ما تخف صدور اللہ ہماری زبان کو جھوٹ سے بچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب جھوٹ کو مکمل طریقے سے نہ چھوڑ دے یہاں تک مزاق میں بہت دفعہ لوگ مزاق مزاق میں مزاق جھوٹ بول جاتے ایمان پورا نہیں ہے اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن نہ نہ جھوٹ کو مزاق لے کان لگا کے سنتے جھوٹی کہانیا جھوٹے قصے جھوٹے ڈرام جھوٹی سروداد یہ بھی تو جھوٹ ہے ایک شکل کا اور جھوٹ جو ہے نا وہ عارضی طور پر فائدہ دیتا ہے لیکن دنیا میں بھی نقصان دیتا ہے اور آخرت میں تو بہت بڑا نقصان اللہ سچا ہے من استقاللہ قیلا اللہ کی بات سے سچی بات اور کس کی ہے اللہ کے نبی کلیم نے پڑا قانا نبی صدیقہ سچے تھے صادق تھے نبی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے محبوب کون عائشہ صدیقہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مردوں میں پوچھ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ فرماتے اس روح زمین میں ابو زرغفاری سے زیادہ سچا کوئی نہیں تو یہ ہے سچ اور اس کی اہمیت آپ نے فرمایا سچ بولو کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اس کا نام ہی سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ اس کا نام ہی جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے اللہ ہمیں ان میں نا بنائے سچ بساوکات مشکل بھی ہوتا ہے سد بساوکات نقصان بھی دیتا ہے عارضی طور پر وہ جو کہا گیا بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ اور میں اپنا ایک سچ لیے شام تھک بیٹھا رہا لیکن قیامت کا دن اللہ فرماتا ہے نا قیامت کے دن وہ سچا رب سچ دنیا میں بھی پی کرتا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے ارے یاد رکھئے جھوٹ صرف بھائی ورڈ آف ماؤ جھوٹ بولنا نہیں ہے یہ بھی یاد رکھئے کہ جھوٹ ایک انفیکشوز اور کنٹیجیس پرابلم ایک سے دوسرے تک منتقل ہو جاتا جو ہم بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں بڑی آسانی اور سہولت سے بچوں سے جھوٹا وعدہ کر دیتے ہیں میں تمہا چوکلیٹ لے کے آؤں گی ماں نکلنا چاہتی ہے جھوٹ بول کے میں ڈاکٹر سے ٹھیکہ لگوانے جا رہی ہوں اور واپس آئیں گی اور بچے کو پتا چل گیا نا ساری زندگی آپ کی بات پر اعتماد نہیں کرے گی باپ جھوٹ بول دیتا باہر گھنٹی ہوئی جا کہہ دو بھو گھر پہ نہیں ہے یہ وہ پریسیڈنسز ہیں جو بچوں کو ٹرانسفر ہوتی ہیں اور بچہ جو باپ اور ماں سے جھوٹ سیکھتا ہے وہ جھوٹ بولے گا تو ماں باپ کے لیے گناہ ہجاریہ بن جائے گا بچہ ماں باپ سے ست سیکھے گا سچ بولے گا تو اس کے لیے ست کا ہجاریہ بن جائے گا جھوٹ کیا ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولے جھوٹ کو پسند کرے جھوٹوں کو پسند کرے جھوٹ کو ڈس لائک نہ کرے جھوٹوں کی مدد اور معاونت کے جھوٹ ہے سچ کیا ہے کہ کوئی شخص سچ بولے صرف یہ سچ نہیں ہے سچ بولے سچ کو پسند کرے سچوں کو پسند کرے سچوں کی مدد اور حمایت کرے جھوٹ جھوٹ سے کراہت محسوس کرے جھوٹے محول سے کراہت محسوس کرے اور جھوٹ اور جھوٹوں کے خلاف اٹھ اشتناب اور کراہت محسوس کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ نے فرمایا جھوٹ سے اشتناب کرو یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا اب یا تو پرندے اچھک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینکے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں اللہ مآلہم نرشتن وعیز نمی شرور انفس یہ ہے اصل ماملہ اسے سمجھ لو اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے گا تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے تمہیں ایک وقت مقرر تک ان حدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے یعنی جو قربانی کے جانور ہیں ان کا دودھ پیا جا سکتا ہے سواری کی جا سکتی ہے بار برداری یعنی سامان لادہ جا سکتا ہے یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے پھر ان کے قربان ہونے کی جگہ خانہ کعبہ یعنی حرم کے حدود کے اندر ہے ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کا ایک قائدہ مقرر کر دیا تاکہ اس امت کے لوگ اپنی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخش ہیں ان مختلف طریقوں کے میں اور یہ قربانی جو ہے یہ دس الحج کو کی جاتی ہے اول تو میڈھا قربان کرنا فرائز قربانی میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا حج کیا تھا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکسٹی سیون اونٹ تو اپنے دست مبارک سے زبا کیے تھے اور باقی کے اونٹ جو ہیں وہ حضرت علی کی مدد سے زبا کی تھے اور پھر ایک سو کی تعداد اونٹوں کی آپ نے زبا کی خجت الودا کے موقع پر لیکن بہرحال فرض جو ہے وہ ایک جانور جو بینڈا ہے اس کو قربان کیا جاتے اور اس کے بعد وہ خلق اور کسر اور نہانہ اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونے کا طریقہ لیکن بہرحال دین بہت پریکٹیکل ہے اگر کسی شخص کو قربانی نہیں ملتی تو اللہ نے سورہ بکرہ میں واضح طور پر آلٹرنیٹیو آپشنز روزوں کی دی ہے فرمایا گیا وَمَلَّمْ يَجِد فَسِيَامُ تشریق میں ہوں گے اور پھر اس کے بعد ساتھ گھروں میں واپس لوٹ کر اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حج تمتو کرتے ہیں یا حج قنان کرتے ہیں لیکن یہ لوکل ریزیڈنٹس آف مکہ کے لیے جو حج افراد کرتے ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے کیونکہ قربانی حج افراد والوں مسلمان ان کے خاجیوں کے اس عمل کو کپی کرتے سنت ابراہیمی کو تازہ کرنے کے لیے تمام مسلمان جو ہیں وہ عید زخا کے موقع پر قربانی کرتے ہیں ہر عقل بالغ مسلمان صاحب استطاعت پر قربانی فرض ہے آپ نے فرمایا جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا اسے چاہیے کہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے اور یہ قربانی جو ہے وہ عید سے فارغ ہونے کے بعد کی جاتی ہے لیکن بہرحال بڑے جانور بھی کیے جا سکتے ہیں یا بڑے جانوروں میں حصے بھی ڈالے جا سکتے ہیں اور کچھ کی نظر میں یہ ہے کہ اگر گھر کا قوام تین کے لیے بھی قربانی فرض ہے انشاءاللہ یہ حدیث کی کلاسز میں اس پر وضاحت سے بات ہوگی یا انشاءاللہ جب ہمارے عیدوز ازہا کے موقعے سے پہلے جب میں قربانی کے مسائل پر بات کرتی ہوں تو انشاءاللہ تب وضاحت سے بات ہوگی بہرحال قربانی کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ قربانی کر کے بڑے جانور کر کے یا زیادہ جانور کر کے ریا یا دکھاوا ہو اپنے مال کی دکھاوا ہو یا اپنی نیکی کا چرچہ ہو یا اپنی سخاوت کا چرچہ اور ڈنکے بجائے جائیں یہ اس کام کے لیے نہیں ہے قربانی کا مقصد ہماری ذاتی تربیت ہے اور نہ ہی اس کا مقصد یہ ہے کہ گوش بھون بھون کے اور قباب بنا کے کھائے جائیں قربانی کا مقصد تربیت ہے تذکیہ نفس ہے یہ تربیت کرتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرواتی ہے اور تازہ کرتی ہے اس قربانی کو اور یہ قربانی جو ہم حج کے موقع یہ عید الزحہ کے موقع پر کرتے ہیں یہ قربانی اصل میں تربیت کرتی ہے اپنی خواہشات نفس اپنی تمناوں اپنی عارضوں کو اللہ کی رضا کیلئے قربان کرنے کی یہ قربانی تربیت کرتی ہے اپنی محبوب چیزوں کو تن من دھن نوقات صلاحیت کوٹیاں جائدات گاڑیاں جو ساری ہماری دل پسند چیز ہیں ان کو اللہ کی اطاعت اللہ کی بندگی اللہ کی رضا کے لئے پیش کرنے کی یہ تربیت کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہماری یہ قربانی ہماری تربیت اور تسکیہ کا بن جائے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لو اور اے نبی خوش قبری دے تو آجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں مخبتین وہ ہیں جو آجزی اور انکساری کرتے ہیں مخبتین کی صفت یہ ہے جن کا حال یہ ان پر پڑتی اس پر سبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو رزق ہم نے دیا ہے کام گئے تھے جہنم کا تذکرہ سن کے تو آپ نے فرمایا تھا جہنم کی آگ سے بچو چاہے خجور کا ٹکڑا دے کر تو پھر یہ مخبتین کیا کرتے ہیں جو رزق ہم نے دیا ہے اس سبحانہ تعالی ہمیں اپنا تقوی عطا فرما اللہ ہمیں صبر ذکر شکر کے زینوں پر چڑھ کے رب پسند زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما ربی عینی اللہ ذکر کا و شکر کا و خسن عبادت قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لئے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے تمہارے لئے ان میں بھلائی ہے پس انہیں تم کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بکھاؤ اور اوروں کو بکھلاو قناعت کیے بیٹھے ہیں اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر قربانی جانور کی قربانی کا طریقہ کار بتایا ہے اصل میں ہمارا دین جو ہے وہ مہربانی اور شفقت اور رحم کا دین ہے وہ جو فرمایا گیا کرو مہربانی تو مہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر نبی صلی اللہ علی علیہ سلم تو رحمت اللل عالمین ہیں جانوروں کو بھی جب زبا کیا جاتا تھا تو آپ اس کے لئے بھی نرمی اور مہربانی اور رحم کا طریقہ سکھاتے ہیں آپ فرمایا کرتے تھے جب جانور کو زبا کرنا ہو تو اسے سائے میں زبا کرو اسے کچھ کھلا پلا کے زبا کرو اس کو دوسرے جانوروں کے سامنے زبانہ کرو آپ نے پتھر اور ہڈی کے آلے سے منع کیا اور آپ نے تیز دھار آلے کی تاقید کی تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو تو جانوروں کو لٹا کر ان کی گردن پر چھوری پھیر کے تکبیر پڑی جاتی تو چھوٹے جانوروں کیلئے تو گیا اس کو نہر کہا جاتا ہے نہر اونٹوں کی قربانی کا یہ طریقہ ہے جس میں یہ طریقہ بتایا گیا کہ اس کا جو آگے والا پاؤں ہوتا ہے اس کو فولڈ کر کے بان دیا جاتا ہے اب وہ اپنی تین تانگوں پر کھڑا ہونے کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتا کھڑا تو رہتا ہے لیکن بھاگ نہیں سکتا اس قیفیت میں پھر نیچے سے اس کے حلق میں نیزہ گھوپ دیا جاتا ہے جس سے اس کی ایک شہرہ کٹنے کی وجہ سے خون گرتا رہتا ہے اور پھر خون کے بے جانے کی وجہ سے جب وہ بہوش اور غش کھا کے گرتا ہے تو پھر اس کو زبا کر لیا جاتا ہے تو یہ ان پر نرمی اور شفقت کا وہ طریقہ ہے جس سے ان کو کم سے کم تکلیف ہوتی ہے اور اسی نہر کے حوالے سے دس زلحج کو یوم نہر کہا جاتا ہے کیونکہ اونٹ اکثر میڈھے نہیں دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے تمہارا خلوص اور اخلاص پہنچتا ہے اور تمہاری تربیت اور تذکیہ کا ذریعہ بنتا ہے اس نے تمہارے لئے اس طرح مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی خدایت پر تم تکبیر پڑھو آپ کو پتہ زبیحہ کے لئے تکبیر پڑھنی ضروری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش قبری دے تو احسان کرنے والوں کو یقینا اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں یقینا اللہ کسی خائن کو خیانت کرنے والے کافر نعمت کافر نعمت کو پسند ہی نہیں کرتا اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جاری ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقینا اللہ ان کی مدد پر قادر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے تھے صرف اس قصور کی بنیاد پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے یہ سزا تو ہر دور میں رب اللہ کہنے والوں کو دی گئی ہے اور آج تک دی جاری ہے اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفعہ نہ کرتا تو خان کا ہیں گرجے معبد مسجدیں جن میں اللہ کا کسرہ سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار ہو جاتی اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا آیت پڑھ لیجئے بہت خوبصورت سا وعدہ ہے آیت نمبر چالیس میں سورہ خج کی اللہ کہہ رہے میں ضرور ان لوگوں کی مدد کروں گا جو اس کی مدد کریں گے یہ بات تو پیچھے بھی بہت دفعہ دہرائی جا چکی ہے کہ جیسے قرآن میں آتا ہے فَذْقُرُونِ يَزْقُرْكُم تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا حدیث بتاتی اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ دل میں یاد کرتا ہے میں دل میں یاد کرتا ہوں بندہ چل کے آتا ہے میں دھوڑ کے آتا ہوں ایک ہاتھ آتا ہوں تو یہ میوچ ریلیشن ہوں جب میرا بندہ کسی بندے کے پردہ ڈالتا ہے میں اس کے ایبوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں تو اسی طرح یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میرا بندہ میرے کسی کام میں یا میری مدد کرتا ہے تو پھر میں اس کی مدد کرتا ہوں اللہ کو بندے کی مدد احکم الحاکمین مالک الملک و بندے کی مدد کی ضرورت ہاں اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کے قیام کے لئے یہی تو میرا اور آپ کا مقصد حیات تھا نا ہمیں اس کا جانشین اس کا ماتحت اس کا سبورڈنیٹ بنا کے دنیا میں بھیجائی اس لئے کیا باتا کہ ہم یہ زمین اس اللہ کی اور اس زمین میں اس کے دین کی حاکمیت کو قائم کرے تو یہی تو اس کی مدد ہے دین کی اشاعت دین کی تبلیغ دین کا نفاظ دین کی حفاظت یہ سارے کے سارے کام اللہ کی مدد کے کام تو یہ یاد رکھی اور پلے سے باند دیجئے کہ وہ افراد جو اللہ کے قرآن کی دین کی اشاعت کا کام تبلیغ کا کام حفاظت کا کام نفاظ اسلام اور نفاظ قرآن کی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے پھر اللہ ان کی مدد کا ذمہ لے لیتا ہے اور حدیث لکھ لیجی زینوں پر بھی لیجی اپنے نوٹس میں لکھ لیجی اپنے حافظے میں بھی دلوں میں راست کر لیجی اللہ نے تین لوگوں کی مدد کا ذمہ لیا ہے ان میں سے پہلا شخص کون سا ہے مجاہ خد فی سبیل اللہ وہ شخص ہے جس کی ذمہ اللہ نے مدد کا لیا دوسرے کون سے ہیں مقاتبت مقاتب ازادی کے لیے مقاتبت کرنے والا غلام اور تیسرا وہ نوجوان جو بدکاری سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے انشاءاللہ ان پہ بات ہوگی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو میری مدد کریں گے میں ان کی مدد کروں گا وہ بڑا طاقتور ہے اور بڑا زبردست ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں اللہ سبحانہ تعالی اب اس آیت نے بتا رہے آیت نمبر 41 میں کہ زمین کے اوپر ریاستوں کے اندر اچھے حکمرانوں کی کیا صفات اور کیا سرگرمیا ہونی چاہیے اور جب اللہ کسی کو حکومت عوضہ اقتدار دے تو اسے کیا کام کرنے چاہیے اگر ہم اقتدار بخشیں تو وہ کیا کریں اپنی تجوریاں بھریں بیمانیہ دھوکے فراڈ غصب غبن کریں لمبی لمبی تقریریں اور ناچ گانے والے کونسرٹ برپا کر کے تبدیلی کا اعلان کریں نہیں اللہ کہہ رہے جنہیں ہم اقتدار بخشیں تو وہ نماز پڑھیں نہیں نماز قائم کریں زکاة کا نظام نافذ کریں معروف یعنی اللہ کے دوز اللہ کے صحیح احقامات حلال خرام نیکی کے تصورات کا حکم دیں اور منکرات وہ چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے منع کریں یہ چار کام کرنے کا حکم ہے کن کو جس کرے گا اگر وہ کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے اگر معاشرے میں اس کو کوئی حکومت اقتدار ہے اگر ریاست کا سربراہ ہے تو وہ اکیم السلاتہ آتو زکاة عمر بالمعروف اور نہیں انیل منکر یہ چار کرنے کے کام حاکموں اور رائیوں کے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں ایسے حاکم عطا فرما اللہ میری قوم کو ایسے حاکموں کی پہچان عطا فرما اور تمام معاملات کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نو آد سمود قوم ابراہیم قوم لوت علیہ مسلم اور رہل مدین بھی مگر وہ دل لندے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بصیرت اور بسارت عطا فرما یہ لوگ عذاب کے لئے جلدی بچا رہے ہیں اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برز کے برابر ہوتا ہے ٹائم کا کونسپٹ انسان اور اللہ کے درمیان فرق ہے اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ فرماتا ہے نا ابھی پیچھے ہی ہم نے پڑھا ایک تربہ تسا قیامت کی گھڑی قریب آ لگی پھر آگے جا کے پڑھیں گے ایک تربہ قیامت قریب آ لگی اور یہ لوگ شک کمر ہو گیا تو لہٰذا ٹائم کا کونسپٹ اور ٹائم سپین کی میاد جو ہے اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان فرق ہے کتنی بستیاں ہیں جو ظالم تھی میں نے ان کو پہلے مولد دی پھر پکڑ لیا اور سب کو واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے ان سے کہہ دو لوگوں میں تو تمہارے لئے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے ساف ساف قبردار کر دینے والا ہو پھر جو ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے ان کے لئے بخشش اور عزت کی روزی ہے اور جو ہماری آیات کو نیچہ دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزر کے یار ہیں تم میں سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا نہ ہی نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے کوئی تمنا یعنی کوئی سوچ کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے وہ علیم اور حکیم ہے وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالیوی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے جن کے دلوں کو نفاق کا روک لگا ہے حقیقت ان اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اللہ ہمیں ان میں بنا دے انگار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب یاد رکھے گا دن ہیں وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کا انکار کیا ہوگا ان کے لئے رسوہ عذاب ہوگا ربنا نصرف عنا عذاب جخنم اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں حجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے اللہ ان کو اچھا رزق دے گا اللہ بہترین رازق ہے وہ انہیں ایسی جگہ پہنچ جائے گا جسے وہ خوش ہو جائیں گے کون شہدہ بے شک اللہ علیم اور حکیم ہے یہ تو ہے ان کا حال اور جو کوئی بدلہ دے ویسا ہی لے جیسا اس کے ساتھ کیا گیا ہے پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا اللہ معاف کرنے والا درگزر کرنے والا ہے شہیدوں کے لئے اللہ رازق بہترین رزق اور بہترین جگہ کا اور ان کو خوش کر دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں شہید وہ خوش نصیب جس کے خون کا پہلا کترہ گرتے سار اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جس کو تکلیف شہادت کے لئے صرف سوئی کے نکے کے چھبنے کی ہوتی ہے اور اس کو شہادت میں اتنی عزت اور پروٹوکول ملتا ہے کہ جب اس سے پوچھا جاتے کہ تجھے کچھ اور چاہیے تو وہ کیا خواہش کرتے دنیا میں لوگ ڈرتے ہیں وہ شہید زندہ ہیں اللہ نے فرمایا تم ان کو کیا کہو لا تقول لی میں یقتل فی سبیل اللہ ہی امواتن بل اخیان وہ زندہ ہیں حدیث بتاتی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سب پرندوں کی شکل میں جنت کے باغوں میں اڑتے پھرتے ہیں اور جنت کے باغوں میں سے میو میں رزق پاتے ہیں اور پھر جب رات ہو جاتی ہے تو اللہ کے عرش کے ساتھ جو کندیلیں کوئی لائٹ پوائنٹ مولک ہیں ان میں بس سیرہ کرتے ہیں اللہ مرزق نا شہاد تنفی سبیلک اللہ مرزق نا شہاد تنفی سبی لک یہ اس لیے کہ رات سے اور دن سے نکالنے والا ہی بالا دستور بزرگ ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وہ غنی و حمید ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لئے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے اس نے کشتی کو قائدے کا پابند بنایا وہ اس کے حکم سے زمین میں چلتی ہے اور وہ ہی آسمان کو اسی طرح تھامے ہے کہ اس کے حکم کے بغیر وہ زمین پر نہیں گرتا واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں شفیق رحیم ہے وہ ہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی وہ ہی تمہیں موت دیتا ہے وہ ہی تمہیں زندہ کر کے بھیجے گا سچ یہ ہے کہ انسان بڑا منکر حق ہے ہر امت کے لئے ہم نے عبادت کا طریقہ مقرر کیا جس کی وہ پیروی کرتی ہے پس وہ اس جھگڑیں گے تو کہہ دی نا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے اللہ کے لئے یہ سب کچھ مشکل نہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لئے اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ خود ان کے پاس کوئی علم ہے ان ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں اس چیز سے بتر چیز کیا ہے آگ اللہ حمار اللہ نے اس کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کرتے ہیں وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے غور سے سنو جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو نا وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے وگر اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ اسے بھی نہیں چھڑا سکتے مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسے کہ کرنے کا حق تھا واقعہ یہ ہے کہ اللہ بڑا قوت والا اور عزت والا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ سے بھی پیغام رسا منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی اللہ ہمیں بھی منتخب فرمالے ہمیں ہمارے اہل خانہ کو ہماری نسلوں کو قرآن کی اشارت اور تبلیغ کے لیے چن کے اپنے کام کا بنا لے وہ سمی اور بصیر ہے اور جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے جو کچھ ان سے اوجل ہے اسے بھی واقف ہے اور سارے معاملات اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو رکو اور سجود کرنا اللہ کی بندگی اور اطاعت کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے کام کرنا اللہ کی رہا میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے یاد رکھئے گا دین حضرت آدم علیہ سلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تک اسلام ہی رہا ہے ہر نبی اسلام پر آیا تھا مولا ہے بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مدد کار اللہ ہمارا مولا بن جا اللہ ہمارا ولی نگران محافظ بن جا اللہ سبحانہ تعالی ہم سب تجھ پر توقل کرنے والے بن جائیں حسب اللہ لا الہ اللہ علیہ توکلت وحو رب الارش العظیم صدق اللہ العظیم سورہ المؤمنون مکی سورت ہے چھے رقوات ایک سو اٹھارہ آیات پر مشتمل یہ ترتیب کے اعتبار سے تو تئیس نمبر پر لیکن نزولی اعتبار سے سیونٹی فورت نمبر پر ہے پہلی ہی آیت میں قد افلح المؤمنون کے حوالے سے اس کا نام ہے اور اگر ہم زمانہ نزول دیکھیں تو مکہ کا دوسرا اور متوسط دور وہ دور ہے جس میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے شانے نزول میں وہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے کہ یقا یق آپ پر وحی کی کی کیفیت آئی اور جب آپ پر وحی کی 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 تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے یوں دیکھا اور محسوس کیا جیسے آپ کے چہرے کے اردگرد کچھ بھن بھناخٹ سی تھی اور جب آپ کی وحی کا سلسلہ مکمل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا ایک روایت میں یہ اور دوسری میں اگلی بات آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ابھی مجھ پر وہ دس آیات نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے پیمانے پر پورا اترے گا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہو گا اور یہ کہنے کے بعد آپ نے سورہ مومنون کی ابتدائی دس آیات جن میں مومنوں کی صفات اور وارثون الجنہ کی صفات بتائی گئی وہ تلاوت کی اور پھر ایک اور حدیث میں اسی طرح کا واقعہ ایک اور آتا ہے کہ آپ تشریف فرماتے وحی کی قیفیت ہوئی اور حضرت عمر فرماتے جب وحی تکمیل تک پہنچی تو آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی اور یہ دعا بہت خوبصورت اور پیاری دعا ہے اور میں جب بھی پڑھتی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس دور کے لئے تو تھی یہ آج کے دور کے لئے بھی ویسی ہی تازہ ضرورت ہے اس دعا کی آپ صلی اللہ دوسروں کو ہم پر مقدم نہ رکھ ہمیں دوسروں پر مقدم رکھ الہی ہمیں عزت دے ظلیل نہ کر الہی ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں خوش کر دے مجھے لگتا ہے کہ اس دور میں جتنی دعا کی ضرورت تھی آج شاید اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے اللہ کو رازی کرنے اس کی رحمتوں کی اس کی عطا اور برقتوں کی اس کی طرف سے عزت کی اس کی طرف سے آفیت کی اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کر لیجئے انشاءاللہ رمضان میں یہ دعا میرے اور آپ کی دعا وں اللہ یقینی فلاح کا نسخہ بتا رہا ہے ان لوگوں کا گروپ آف پیپل کا تذکرہ کر رہا ہے جو یقینی طور پر فلاح اور سکسس سے ہم گنار کو جائیں گے ہم تو سکسس فل ہونے کے حریص اس آیت کو پڑھنا تو بہت ضروری ہے اللہ کہہ کہ یقینا فلاح پا جائیں گے المومنون سارے کے سارے ایمان لانے والے اور فلاح میں سپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ وہ آخرت کی یا موت کے بعد کی فلاح ہے میدان حشر کی یا پل سرات کی فلاح ہے افلاح کہہ گیا گیا گویا دنیا کی زندگی کی کاروبار کی ازواجی زندگی کی موت کی موت کے بعد کی خشر کی حساب کتاب کی پل سرات کی جنت کے حصول کی ساری ہی فلاح پا جائیں گے جو مومن ہے مومن کون ہوتا صاحب ایمان دوہرہ لیجئے آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص جب کلمہ پڑھتا ہے اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اپنا نام وہ مسلم بناتا ہے مسلم وہ شخص ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کو مان لیتا ہے لیکن اللہ کو مان کے بعد جب وہ اللہ کی احقامات پڑھنے اور جاننے کے بعد اللہ کی مان لگتا ہے تو وہ مسلم مومن بن جاتا ہے یہاں پر اللہ کو مان کہ اللہ کی مان مومن کے لیے دنیا اور آخرت زندگی اور سفر ادم کی فلاح کا وعدہ یقینی طور پر کیا جا رہا ہے اور آگے پھر ان فلاح پانے والے مومن کی صفات بتائی جاری میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات کا تذکرہ کیا آگے بھی کرتی رہوں گی اللہ کا قرآن میں انداز ہے کہ وہ گاہے بگاہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے کچھ چیدہ بندوں کی صفات دکھاتا ہے کہیں متقیوں کی ابھی پیچھے ہی آپ نے دیکھا مخبتین کی صفات کہیں توقل کرنے والوں کی کہیں مخسنین کی صفات کہیں جنتیوں کی صفات کہیں مومنین کی صفات تو مختلف طریقے سے اللہ صفات دکھاتا ہے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم ان صفات کے پیمانے پر اپنے آپ کو پرک لیں اپنے سبغت اللہ اپنے اللہ کے رنگ کے پیمانے کو میچ کر لیں اپنی سکورنگ دیکھ لیں کہ ہماری سکورنگ کتنی ہے اور پھر اگر ہماری سکورنگ اچھی ہے تو خوش ہو جائیں اور دعا کریں ربنا سب تقدام اللہ میرا تو رنگ میری تو صفات اس کے ساتھ ٹین آؤٹ آف ٹائن میچ ہو گئی اللہ مجھ اس میں ثابت قدمی دینا لیکن اگر نہ ہو تو پھر اپنے آپ کو اس رنگ کے قلوبی سب قلبی الادین تاکہ ہم اس دین پر ثابت قدم ہو جائے اور موت کے وقت ایمان کی حالت میں رہنے والے خوش نصیب بن جائیں اللہ نے فرمایا کہ فلاح پا گئے سارے کے سارے مومنون مومنوں کی پہلی صفت کیا بتائی جاری مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خوش کرتے کویا ایمان کو ثابت کرنے اور مومن بننے کی لئے پہلی چیز نماز ہے اور حقیقت بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے روزے تو وہ تب رکھے گا جب اس کی زندگی میں رمضان آئے گا مانی استطاعت اور حالات پائے گا لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد فوراں ہی کچھ دیر کے بعد جو معزن آزان پکارے گا تو وہ نماز تو پہلی چیز پڑھے گا روزہ زکاة حج تو بعد میں آئے گا تو لہذا نماز وہ عمل ہے جو مومن کے ایمان کی تصدیق کے لئے پہلا پہ مان ہے یہ تو رکن ہے یہ تو دین کا ستون ہے اور آپ کو پتہ کہ ستون کے بغیر عمارت بنتی نہیں نماز دین کا ستون ہے اس کے بغیر دین کی عمارت اول تو بنی نہیں سکتی اور اگر بن بھی گئی نماز کے بغیر تو ٹوٹی پھوٹی ہوگی اور غیر مستحق ہوگی فورا نہیں گر جائے اور ٹوٹ جائے گی اور اتنی کمزور ہوگی کہ جنت کی عمارت کے حصول کا ذریعہ نئی بنے گی آپ نے اس لئے فرمایا تھا نماز کی کیا بات کرتے ہو اس میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی نماز تو وہ ہے جس کے لئے آپ نے فرما دیا تھا کہ اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے مسلمان اور کافر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے اور اسلام اور کفر میں حد فاصل نماز ہے بے نمازیوں کے لئے تو آپ نے وعید فرما دی تھی بے نمازیوں کا حساب قارون کے ساتھ ویرون کے ساتھ حامان کے ساتھ عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا اور بے نمازی کے لئے نہ کوئی نور ہوگا نہ فرقان ہوگی نہ برخان ہوگی تو فلا پانے والے مومن سب سے پہلے نماز کا معاملہ کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی یاد رکھئے گا کہ قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں جب سوال ہوگا تو پہلا سوال نماز کا ہوگا وہ نماز جو جنت کی کنجی ہے اس کا سوال ہوگا اور حدیث بتاتی کہ جس کی نماز نبی کی سنت کے مطابق ہوگی اس کا باقی حساب آسان ہوگا اللہ مخاطب ہو کر فرمائے گا میرے بندے کی نفل اور سنتوں کو دیکھ لو اور اگر اس کے فرائز کی کمی ہے تو اس کو ان کے ساتھ پورا کر دو تو یہ نماز ہے جو فلا کا پہلا نستہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز صرف پڑھتے نہیں ہیں وہ اپنی نماز وں کیلئے کیا کرتے ہیں خوشعون خوشعون کرتے ہیں خوشعون آئین خوشعا کا مطلب ہے دب جانا جھک جانا آجزی کرنا انکساری کرنا یہ ہے خوشعا کا مطلب تو خوشعون کون ہیں جو ڈر جاتے ہیں دب جاتے ہیں جھک جاتے ہیں آجزی کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے ڈر ڈر کے اللہ کے خوف اور حیبت اور روب میں آکے پڑھتے ہیں اور جھک جاتے ہیں اور آجزی کرتے ہیں جمعوں سے ٹھہراؤ سے یقین سے وسوخ سے حسن سے نماز پڑھتے ہیں یہ خوشعین ہے اور یہ خوشعو سے نماز پڑھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا بدترین چور کون ہے اور پھر آپ نے خود ہی پتایا بدترین چور وہ ہے جو نماز کے رقوع اور قومے کا چور یہ خوشعو نہیں ہے خوشعو تو یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے لگے تو اللہ سے ملاقات کا حساس ہو اللہ کے سامنے حضر ہونے کا حساس ہو اور انسان کے دل میں وہ خوف وہ روب وہ خیبت وہ دب دبا ایسے تاریوں کہ وہ دبا جا رہا ہو جھکا جا رہا ہو انکساری سے جھکتا جا رہا ہو اور یہ یاد رکھئے گا یہ صرف جسمانی یا دل دونوں کی حالت ہے یہ صرف یہ نہیں کہ ظاہری سی کیفیت ہے یہ دل کی بھی حالت ہے آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تو نماز میں اپنی داڑی سے کھیل رہا تھا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو عادت ہے کہ نماز میں کچھ فڈل کرتے رہتے ہیں تو اپنی داڑی سے کھیل رہا تھا آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا تو اس کے جسم سے بھی اس کا اظہار ہوتا تو خاشئین کی نماز وہ ہے جس میں ٹھہراؤ جماؤ وقار سکون مطانت جلدی نہیں ہے وہ ٹھونگوں کی طرح کے سجدے اور وہ جلدی جلدی کے رکوع اور وہ چوری والے قوم میں نہیں ہے آکے چلنے سے پہلے چونکہ کو یہ پریشانی ہوتی کہ ہم نماز میں خشو کیسے پیدا کریں تو کچھ ٹپس آپ کو دوں گی امید ہے کہ یہ فائدہ دیں گی ایک تو یہ کہ نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی اہمیت کو محسوس کریں یہ جو میں نے ابھی آپ کو ساری اہمیت اور فضیلت بتائیں ان کو دلوں کے اندر راست کر لیجی اور نماز پڑھنے سے پہلے نماز کو رب کی ملاقات تصور کریں آپ کو پتہ نہ کہ شب محراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پہ وہ پچاس نماز ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ سے نفس نفیس ملاقات کر لی ملاقات ہے تو اس چیز کو اپنے اوپر تاری کر کے نماز پڑھیں اور نماز میں خشو کے لیے پہلا کام اس کی فضیلت کو سمجھنے اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو رب کی ملاقات تصور کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ضروری ہے نماز کیلئے تیاری اچھی کریں ہمارے گھر تو ایک میمان آنا ہوتے تو ہم اتنی لباس کی تیاری اور ڈرائنگ روم کی اور پروٹوکول ہم صفائی کرتے ہیں اور ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے تو اس نماز کی اچھی پریپریشن اچھی ریسیپشن اور اچھی تیاری ضروری ہے نماز کے خشو اور خضو تیاری میں کیا ہے نمبر اپنے ٹائم ٹیبل کو اپنی زندگی کے اوقات اپنی زندگی کے معمولات اور زندگی کی روٹین اور شکیڈیول کو نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ایسا نہ ہو کہ میری نماز میرے شیڈیول اور ٹائم ٹیبل کے مطابق چلیں نہیں میرے شیڈیول میرا کھانا میرا سونا میرا جاگنا میری محفل قیام توام نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلیں گی یہ سب سے پہلی بات پھر نماز کا انتظار کریں آپ کو بتائیں نا کہ جو حدیث آتی ہے بہت دفعہ سنیں گی مسجد دور قرآن میں سات خوش نصیب لوگ کلمات دورائیں اس کی تیاری ہو رہی ہے ہمارے گھر میں ایک شادی ہوتی ہے اس کی سال پہلے تیاری ہوتی ہے تو نماز سے پہلے اس کی پوری پرپریٹری پروسیجرز ہیں ازان کے بعد وہ کلمات اور مسنون دعائیں پڑھیں اور پھر ازان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے دعائیں کر لیں اور پھر بنا سمار کہ اچھے طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو کریں آپ اپنے اوپر وہ پوری انوارمنٹ تاریخ کر رہے ہیں رسیپشن آف نماز کے لیے اور پھر وہ مسنون دعائیں پڑھ لیجیے جو میں نے آپ کو اس دن بتائی تھی اور پھر ایک خاموش سا کوئی شور شرابہ ہنگامہ گل غپادہ ٹی وی کی آوازیں نہیں خاموش پیسپل سا انوارمنٹ چوز کر لیں اور پھر صاف سترا کمفٹیبل انوارمنٹ مخول اچھا ہے this is all reception of نماز this is all going to aid and assist in our concentration of نماز انشاءاللہ اور پھر لباس کی تیاری لباس ایک عورت کا لباس وہ ساتر ہونا ضروری ہے میں بہت دفعہ دیکھتی ہوں کہ نماز میں خواتین ہاف سلیپز پہنے ہوتے ہیں اور بازو کھولے ہوتے ہیں یا دوپٹہ پتلا سا باریک سرشفون کا ہوتا ہے اور یہاں پھر وہ چادر آدھا وقت قیام اس کے تقبیر کے لئے ہاتھ اٹھاتی ہیں تو پریشانی کے بازو کھول رہے ہیں اب وہ چادر کو کھینج کھینج کئی سارا وقت گزر جاتا ہے اور بازو کی طرف ہی سارا دھیان اور توجہ رہ جاتا ہے اور یہاں وہ سلپری سا پتلا سرشفون کا دوپٹہ ہے ٹرانسپیرنٹ دوپٹے میں تو ویسے ہی سطر جو ہے وہ جھلک رہے وہ نماز ہی نہیں ہوگی لیکن یہاں وہ اتنا سلپری ہے کہ وہ سلپ کر کر کے جا رہے اور ساری نماز جو ہے وہ بس دوپٹے کو ہی سمیٹنے میں گزر گئی تو نماز سے پہلے بیفور یو سٹارٹ یور نماز اپنی پوری باقاعدہ ساتر لباس اپنا کوئی دوپٹہ ایسے جو پھس لے گا نہیں اور آپ کو پری اوکیوپائی نہیں کرے گا اور پھر اس کے بعد یہ کہ نماز میں خوش ہوں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت عبداللہ کا انکا یراہو کہ تو نماز ایسے پڑھ کے گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے یا وہ جو فرمایا گیا کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب ان سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو یہ قیفیت اپنے اوپر تاری کریں صحابہ اکرام کا تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو وضو کر رہے ہوتے تھے تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا ایک صحابی وضو کر رہے تھے اور وہ پیل زرد ہو گئے تو ساتھی نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اب نماز کی حالت میں جانے سے پہلے وہ اللہ سے ملاقات کا خوف اور وہ حیبت اور روب جو ہے وہ مجھے ڈر آ رہا ہے ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ نماز میں خشو اور خضو کا مشورہ یہ ہے کہ تم نماز سے پہلے موت کو یاد کرو اور حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ نماز پڑھنے سے پہلے نماز ایسے پڑھو کہ گویا تم اپنی آخری نماز پڑھ رہے ہو آپ ذرا سوچیں اگر ہمیں نماز سے پہلے یہ پتہ چل جائے اور ہم یہ سوچیں کہ شاید اس کے بعد مجھے اگلی نماز نہیں ملے گی تو کیا سجدے سے سر اٹھانے پہ دل کرے گا وہ جو ٹھونگوں کی طرح کہ جلدی جلدی سجدے ہیں کیا وہ ماریں گے ہاں جب پتہ ہوگا کہ یہ آخری نماز ہے نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے اب اس نماز کے بعد میری نماز جنازہ ہی پڑھی جائے گی تو کیا اس نماز میں ٹھہراؤ اور جماؤ نہیں آ جائے گا تو میزانِ رسول حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی نے بہت اچھا مشورہ دیا اور ایک امام میں وہ بہت ہی سکون اور بہت ہی خوشو کی کیفیت سے نماز پڑھتے تھے ان کے جو شاگیر تھے تلامزہ نے ان سے پوچھا کہ امام آپ کے نماز کے خوشو کی کیا وجہ ہے تو انہیں نے کہا کہ میں جب نماز پڑھنے لگتا ہوں تو میں اپنے اوپر ایک کیفیت ایک محول تاری کرتا ہوں اور وہ کیا ہے کہ میں سب سے پہلے تو یہ سوچتا ہوں کہ اوپر اللہ ہے سامنے میرے حرم ہے ہاں نا آپ کو بتا کہ جب حرم کے مطاف میں نماز پڑھتے تو وہ نماز جو ہوتی ہے وہ نماز ہو ہی نہیں سکتی جو ہمارے گھر کے سین میں ہوتی ہے بلکہ کئی دفعہ جب ہم ہجور عمرے سے آتے تو کتنی دیر ہمیں اپنے گھر کے لاؤنج اور بیڈروم میں بھی وہی یاد آتا رہتے اور وہی کیفیت رہتی ہے تو میں ایسے دوسری بات یہ سوچتا ہوں کہ سامنے میرے حرم ہے اور پیچھے میرے ملک الموت ہے یعنی گویا موت سر پہ کھڑی ہے اور ارد گرد میرے جنت ہے اور میرے قدموں کے نیچے جہنم ہے یعنی گویا میں پھل سرات پہ کھڑا ہوں اور انہیں فرمایا کہ جب میں اپنے اوپر یہ قیفیت یہ انوائرمنٹ یہ سین کریئٹ کر کے نماز پڑھتا ہوں تو میرے خوشوں میں قدر اضافہ ہو جاتا ہے کچھ کسر نفسی سی بھی ہے تو یہ وہ انوائرمنٹ کریئٹ کرنی ہے اور پھر وہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا قرآن کو نماز میں رک رک کر ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لفظ کا حق ادا کرتے تھے اور آہستہ آہستہ ادا کرتے تھے اور پھر آپ کو یہ بھی ضروری کہوں گی کہ اگر پورے قرآن کا ترجمہ سمجھنے پر قادر نہیں ہے حالات نہیں ہیں یا حافظہ نہیں ہیں یا کچھ ایسے معاملات ہیں بلتو وہ بھی کوشش ہی کریں لیکن اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم نماز کا ترجمہ ضرور یاد کر لیں اٹلیس جتنا پارٹ ہم نماز میں ریسائٹ کرتے ہیں اس کی آرابک ضرور پتا چل جائے تاکہ جب ہمیں پتا چلے گا ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم غافل دل سے نہیں پڑیں گے تو کانسنٹریشن فوکس کرنے میں سخولت ہوگی ٹرائے لرننگ ٹرائے ریمیمبرنگ وائل وی آر ریسائٹنگ ٹرائے ٹو ریلیٹ ویڈی ٹرانسلیشن آف قرآن انشاءاللہ اس سے خشو میں اضافہ ہوگا اور پھر یہ کہ پوری نماز کے دوران جیسے ہم نے اس دن بھی قرآن میں ہی پڑھا تھا قرآن نے بھی تو آدھے طریقے بتا دی ہے نا کہ نہ اونچی آواز میں پڑھی جائے گی اور نہ بہت نیچی آواز میں صرف دل میں بھی نہیں پڑھنا صرف زبان کی حرکت بھی نہیں ہے اتنی آواز ہے کہ کانوں میں جائے گی تاکہ تین ہمارا دل محسوس کر رہے زبان اٹر کر رہی ہے اور کان سن رہے اسے بھی کانسنٹریشن اور جو توجہ ہے وہ بڑھ جائے گی اور پھر یہ کہ لگاتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف توجہ اور دھیان رکھنا کانٹینیوزلی تھرو آوٹ نماز کیا میرے ہاتھ ٹھیک ہیں کیا میں رکوٹ ٹھیک پوزیشن میں کر رہا ہوں کیا میری نگاہ سنت کے مطابق ہے کیا میرا تشکھد میرا سجدہ تو لگا تھا نماز میں اگر ہم وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلوک اما رعی تمونی اس علیہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو اگر ہم اس پر کانسنٹریٹ کریں گے تو بھی خوشو اور خضو ہوگا اور کانسنٹریشن یہاں رہی گی دماغ کئی اور جو ہے وہ نہیں جائے گا اور پھر میرا خیال ہے لاست پر نوتنی لیسٹ ایک اور مشورہ جو دوں گی اپنے نماز کے دوران اپنی دعائیں اپنی صورتیں بدل بدل کے پڑھیں دعائے استفتہ جو شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ہم تو سبحانہ اللہ ہمہ بابی حمدکہ پڑھتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں جو وہ بچپن میں مونٹسری نماز سکھا دی گئی تھی ہم اسی مونٹسری نماز کو لے کر چل رہے ہیں ہمیں سبحانہ ربی العظیم رکو میں سکھا دیا گیا سبحانہ ربی علالہ سجدے میں سکھا دیا گیا ربانہ آتنا اور ربی جالنی کی دعائیں سکھا دی گئی صورہ فاتح اور صورہ اخلاص رکو میں سکھا دیا گیا اور آج لوگوں کا طریقہ یہ کہ تکبیر پڑھتے ہیں اور وہ جیسے نماز کو ایک سپیکر آٹو پہ لگا دیتے ہیں دل کو اور وہ آٹومیٹکلی توتے کی طرح رٹاوہ سبق پڑھا جا رہے اور وہ زبان پڑھ رہی اور دماغ اور دل اور آواز فارغ ہیں کچھ اور سوچنے کے لیے نہیں یہ نہیں ہوگا ہر چیز کے لیے مختلف مسلون دعائیں ہیں مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ صورتیں بدلیں کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا اسی جوڑے میں جاتے ہیں کسی اگلی محفل میں اسی گھر میں شادی کی میندی کو جو جوڑا پہنا کیا بارات میں وہی اور ولیمے میں وہی ریپیٹ کرتے ہیں نہیں نا بدل بدل کے جاتے ہیں لوگوں کی ملاقات کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات اور نماز کے لیے ہمیشہ صرف سورہ اخلاص کیوں وہ جو مونٹسری نماز ہمیں بچپن میں سکھا دی گئی کہ سورہ فاتحہ کے بعد کلو اللہ ہے اور کچھ نہیں پڑھنا نہیں بدل بدل کے سورتیں پڑھیں آپ کے دماغ میں جب دھیان ہوگا اس کو بدلنے کا کبھی آپ ناس پڑھ رہی ہیں کبھی آیت الکرسی پڑھ رہی ہیں کبھی سورہ ماؤن پڑھ رہی ہیں جو جو آپ کے حافظے میں اور کوشش کرتی رہے ہیں کہ حافظے میں اضافہ اور بدل بدل کے سورتیں پڑھیں کانسنٹریشن جو ہے ہی درودہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوگی رکو کی دعائیں ہیں رکو اور صدود کی پانچ پانچ مسنون دعائیں ہیں ان کو بدل کے پڑھیں ان کو روٹیٹ کر کے پڑھیں کبھی ایک رکو میں ساری ایک ایک دفعہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد تشاخد میں تشاخد میں جب بیٹھے ہیں تو آپ قرآنی اور مسنون دعائیں فرض میں سنت میں نوافل میں سلام پھیرنے سے پہلے ہم قرآنی اور مسنون دعا میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں تو جب ہمارا دماغ اور کانسنٹریشن بدل بدل کے پڑھ رہے ہوں گے تو ہمارا دھیان اس کو بدلنے کی طرف ہوگا اور خوب سے خوب تر کی طرف ہوگا اور چیزیں لمبی بھی ہوں گی غسن بھی ہوگی اور انساءاللہ خوشو اور خضو بھی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تو حال یہ ہے نا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں کہ آپ کی رکتیں اتنی لمبی کبھی ایک رکت میں پوری فاتحہ اگلی میں سورہ الامران تیسری میں سورہ نسا پھر سورہ مائدہ اتی اتی لمبی رکتیں پاؤں مبارک اتنے سوج جاتے تھے ورم آ جاتا تھا کہ ایڑیاں پھٹ جاتی تھیں اور خون بینے لگتا تھا اور صحابہ اور وہ مہات المومنین پوچھتے تھے کہ آپ کے لئے جنت کا وعدہ آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں تو آپ فرماتے تھے کیا تم چاہتے نہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں صحابہ کے خوشو کا حال اور میں آپ کو بتاؤ کہ اپنے خوشو کو پیدا کرنے کے لئے لوگوں کے سامنے رونا دھونا مت مچایا کریں میری نماز میں تو خوشو نہیں کئی دفعہ نا شیطان کنفیشن کروا کے ہمیں جسٹیفائی سا کر دیتا ہے لیکن خود اپنے اور اپنے رب کے درمیان معاملہ رکھیں استغفار کریں اور یہ کہنا کہ صدقہ خیرات جو ہے وہ ایک فائن ہے اور پینلٹی ہے یہ ایسا تو معاملہ ہرگز نہیں ہے لیکن جب نماز کی کمی اور خوشو خضو میں کمی ہو تو اپنے لئے لازم کر لیجئے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنا مال کی محبت بڑی ہے انشاءاللہ دو چار دفعہ دینا پڑے گا تو ایک تو استغفار اور قبول دعا بھی قبول ہوگی اور دوسرے انشاءاللہ خود ہی بہت سی اصلاح بھی ہو جائے گی حضرت ابو طلح بن زید انساری یہ حضرت امی سلیم کے شہار ہیں اس قبل کے میں بہت ہی قصے سناوں گی آپ کو حضرت ابو طلح کا پتہ چلتا ہے بخاری میں حدیث آتی ہے کہ وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور بتاتے ہیں کہ میں نماز پڑھا تو چڑیا کی بڑی خوبصورت پرندے کی چہچہانے کی آواز آئی اور میری نگاہ اس کی چہچہانے کی وجہ سے اس پر مرکوز ہو گئی فکس ہو گئی اور وہ پرندہ اڑتا اڑتا میرے کھجوروں کے باغ کے ایک گچھے کی اوپر بیٹھ گیا اور بس پہلے اس چڑیا کی چہچہانہ پھر اس کو اس کا اڑنا پھر کھجوروں کا گچھا اور کہتے ہیں کہ میرے خیالوں کی لڑی کہیں سے کہیں چلی گئی اور نماز میں سہب ہو گئی انہوں نے سجدہ سہب تو کیا لیکن نماز سے سلام پہنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ میں نے اللہ کو کرز حسنہ دے دیا صدقہ کر دیا کیوں؟ کیونکہ یہ باغ میں میری نمازوں میں خلل ڈالنے لگا ہے شوق بخت تھا consciousness بخت تھی حساسیت اور لگن اور تڑب بخت تھی and when there is will there is a way جب خواہش ہوتی ہے تو رستیں نکال آتے ہیں اللہ ہماری بھی مدد فرمائے حضرت اسمہ بن تبکر اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی حواری رسول ہیں یہ ذات النتاقین ہیں ان دونوں کے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی یہ حجاج بن یوسف کا دور انشاءاللہ روداد کہیں میں آگے سناوں گی حجاج بن یوسف نے جب خانہ کعبہ کے اوپر سنگباری کی تھی اور پتھر برسائے تھے تو حضرت عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ کے سہن میں نماز پڑھ رہے تھے رکو کی حالت میں اور پتھر لگ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو رہے لہو لہان بھی ہو گئے ہیں لیکن اپنی نماز جاری ہے ایک اور صحابی ہیں وہ پہرے داری کر رہے تھے رات کو حفاظت کر رہے تھے چوکی داری کر رہے تھے رات کو مسلمانوں کے لشکر کی اور دشمنوں نے حملہ کیا یہ رکو کی حالت میں اور قیام کی حالت میں نماز کی حالت میں تھے اور تیر برسائے محافظ نمازی کے اوپر اور تیر جسم کے اندر پیوست ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی پتہ ہی نہیں ہے سلام پھیرنے کے بعد اپنے جسم میں پیوست تیر دیکھے اور نکالے تو خون بہنے لگا ان کی نمازوں کی کیفیت تھی صحابہ اکرام کی مسجد نبوی میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے رکو ان کے رکو اتنے لمبے اور طویل اور ان کے کمرے رکو میں اتنی سیدھی سنت کے مطابق ہوتی تھی کہ پرندے ان کی پیٹھوں کے اوپر آکے بیٹھ جاتے تھے کہ گویا لگتا تھا کہ لکڑی کے تختیں ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ سب قصے اور یہ سب رویے سننے نہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہماری نمازوں میں خشو اور خضو اتا فرما خسن اتا فرما اللہ نمازوں کو ہمارے آنکھوں کی تھنڈک اور ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے نمازوں کا لطف آنے لگے ہمیں نمازوں میں سرور آنے لگے اور اللہ اللہ ہم نے جیسی ٹوٹی پوٹی پڑی ان کو قبول فرما لینا اچھا جناب جنتیوں کی اگلی صفت جنت کے وارثوں مومنوں فلا پانے والوں کی اگلی صفت آیت نمبر تین وَلَّذِينَ هُمْ أَنِ اللَّغْوِ مُعْرِزُونَ مومن وہ ہوتے ہیں فلا پانے والے جنت کے وارث وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں لغویات سے احراز کرتے ہیں لغویات کیا ہیں بے کار لا یعنی نون پروڈکٹف خرافات یوزلس ساری چیزیں لغویات ہیں اور مومن ان کے اندر انڈلج نہیں کرتا پارٹسپیٹ نہیں کرتا اس کی پارٹی اور پارٹ آف پارٹ اینڈ پارسل نہیں بن جاتا وہ ان سے احراز کرتا ہے ان کو اگنور کرتا ہے ان کو اوورلوک کرتا ہے ان کو اووائیڈ کرتا ہے ارے کیوں کرتا ہے اسے پتہ دنیا امتحان کا ہے اسے پتہ دنیا امتحان کا ہے اس کے زندگی میں رویہ سنجیدہ ہے ارے اس نے تو اللہ کے حق ادا کرنے ہیں اس نے تو اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنے ہیں اس کے پاس لغویات اور خرافات کا وقت کہاں تو لہٰذا وہ ہر قسم کی لغویات بے کار لا یعنی وہ فلمیں ہیں قصے ہیں کہانیاں ہیں ڈرامے ہیں سلی کاؤسپس ہیں سارا دن نیوز فیڈ کو سکرول اپ اینڈ ڈاؤن کرنا ہے وہ ان تمام چیزوں سے دور رہتا ہے زکاة کے طریقے پر عامل ہوتا ہے والذینہم لززکاة فاعلون زکاة کے لئے فاعلون کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ زکاة دیتے ہیں وہ آتو زکاة کی شکل میں آتے ہیں لززکاة فاعلون کا مطلب ہے کہ وہ تذکیہ کا عمل کرنے والے ہیں اپنی تذکیہ کا عمل کرتے ہیں تذکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے مزاج اور اپنے روئیوں اور اخلاق میں سے گندی عادتیں حرام گناہ ربنا پسند چیزیں نکالتے ہیں اور نیکی اور خیرات اور بھلائیوں کو نشو نما دیتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا قد افلہ من تذکا فلا وہ پاتا ہے جو اپنا تذکیہ کرتا ہے جنتیوں کی اگلی صرف واللزینہ اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیوی اور عورتوں کے جو ان کے ملکے یمین میں ہیں اپنی بیویوں کے علاوہ سب کی اور اپنی لونڈیوں کے علاوہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ویسے بھی شرم گاہوں کی حفاظت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے مجھے جو دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ دے وہ جو تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان ہے اور وہ جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی اپنی زبان اور شرم کا کی حفاظت کا جو ذمہ دے گا میں اسے جنت کا ذمہ دوں گا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے وعدہ فرمایا کہ وہ مسلمان عورتیں جو چار کام کرتی ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہیں رمضان کے روزے رکھتی ہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے شہروں کی اطاعت کرتی ہیں انہیں کیا کہا جائے گا انہیں کہا جائے گا کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جسم سے چاہتی ہو داخل ہو جاؤ تو جنتیوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ سوائے اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے ان کے حوالے سے وہ قابل ملامت نہیں ہیں البتہ جو اس کے علاوہ یعنی جو قدرتی اور حلال اور جائز طریقوں کے علاوہ کوئی غیر فطری چیزیں چاہے گا وہ ہی زیادتی کرنے والے ہیں اور کیا کرتے ہیں وَالَّذِينَا هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے اہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں فلاح کے لیے جنت کی وراست کے لیے ایمان کی تکمیل کے لیے اہد اور امانت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ مومنوں کی صفت ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنی اہدوں کا پاس رکھتے ہیں اپنی وعدوں کو نبھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں اور جس میں اہد کا پاس نہیں اس میں دین نہیں حدیث میں آتا ہے وعدہ تو گویا دین ہے گویا اگر امانت میں خیانت ہوتی ہے تو ایمان کا جنازہ اٹھ جاتا ہے اور اگر زندگی میں وعدے میں بتہدی ہوتی ہے تو دین کا شرازہ بکھر جاتا ہے یہ امانتیں اور اہد اتنے اہم امانت سے مراد کیا ہے ہر وہ چیز جو کوئی شخص ہمیں حفاظت کے لیے ہمارے ذمہ سونپ دیتا ہے وہ امانت ہے وہ نقدی اور کیش بھی ہو سکتا ہے وہ سونا چاندی بھی ہو سکتا ہے وہ جائداتوں پلوٹوں کے کاغذات بھی ہو سکتے ہیں وہ کوئی گاڑی سواری بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی گھر جائدات بھی ہو سکتی ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں اور کیا ایک اور چیز جس کو ہم امانت سمجھتے ہی نہیں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تجھے ایک بات بتاتے وقت دائیں بائیں دیکھے تو وہ کیا ہے وہ راز اس کی امانت ہے اگر کوئی بہن آکے یا سہیلی آکے ہمیں بات بتاتی ہے اور صرف دائیں بائیں دیکھنا means what کہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہے کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا یہ بات اس خاتون کے علاوہ کسی اور کے پاس پہنچے یہ تو اس کا body movement gesture دے رہا ہے بہت دیرہا many times جب ہماری سے ہیلی یا ہماری بہن آکے ہمیں بتاتی ہے دیکھو میں تمہیں بتا رہی ہو تم کسی اور کو بتانا یہ تو اس نے virtually کہہ دیا تو یہ سارے gestures یا جملے جو ہیں اس کی وجہ سے وہ بات وہ راز کیا بن جاتی ہے وہ امانت بن جاتی ہے اور شہر کے سارے راز تو بیوی کے پاس امانت ہے تو یہ سب کے سب چیزیں جو ہیں امانت ہیں امانت کا حق کیا ہے کہ جتنی دیر وہ چیز ہمارے پاس رہے ہم اس کی حفاظت کریں اس کو نقصان سے بچائیں اس کو بگڑنے سے بچائیں اس کو look after اس کو protect اس کیوں محفوظ کریں اور جب اصل مالک اس کا واپسی کا مطالبہ کرے تو بغیر کسی تردد اور بغیر کسی کمی اور زیادتی کے شرع صدر ہو کر بڑی خندہ پیشانی اور خوشتلی سے اس کو واپس لوٹا دیں یہ ہے امانت داری کا حق نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے کتنے امانت دار کے مکہ کی بستی کے لوگ آپ کو کہتے کیا تھے السادق الامین اور پھر صرف یہ نہیں کہ نبوت سے پہلے امانتیں دیتے تھے نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد بھی جب آپ کے دشمن ہو گئے تھے اور آپ کی نبوت کے مقالف ہو گئے تھے اس کے باوجود بھی آپ کے پاس سمانتیں سوپتے تھے کیسے پتا چلتا ہے آپ کو پتہ ہے ہجرت کی رات ہجرت کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی قیمت لگ گئی بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ ہو گیا اور ادھر سے حکم خداوندی آ گیا کہ بس آج رات کو ہجرت کرنی ہے اس دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والوں کی امانتیں تھیں کتنی پریشانی کا وقت ہے وہ مکہ کی بستی جو آپ کا مولد و مسکن ہے آپ کی پیدائش آپ کی ولادت کی جگہ ہے وہ مکہ کی بستی جس سے میں اور آپ نکلتے ہیں تو ہم روتے وے اور آنسو بہاتے وے نکلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے نکل رہے ہیں تو سواری پر مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری اور آپ فرما رہے ہیں مکہ تو مجھے روح زمین پر سب بستیوں سے زیادہ محبوب ہے اگر تیرے رہنے والے نہ نکالتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جات کتنا غم کا وقت ہے کتنی پریشانی کا وقت ہے کتنی گھبراہٹ کا وقت ہے اور اوپر سے خوف خوف تو پورے اروج پر ہوگا جان کا مال کا عزت کا عبرو کا مشرقین مکہ وہ خون خار بھیڑی ہے جن کے آنکھوں میں خون اترے قتل کی سازش کر کے مل کے آپ پر دعویٰ بولنے کی نیت سے مخاصرہ کر چکے ہیں اپنی جوان بیٹیوں کی عزت عبرو اور خون کا کتنا خوف ہوگا لیکن اس ساری پریشانی گھبراہٹ اور خوف کی حالت میں کیا یاد ہے امانتیں ابھی بھی یاد ہیں یہ کن کی امانتیں ہیں مشرقوں کی کافروں کی دشمنوں کی ہاں قتل کی سازشیں کرنے والوں کی امانتیں بس امانت امانت ہے نا کسی کی بھی امانت تو اس میں خیانت کا تصور نہیں ہوگا اور کوئی بھی حالت ہے under no set conditions no set of conditions خیانت کا تصور نہیں ہوگا یہ امانتیں لوٹانے کے لیے اس مشکل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو حوالے کرتے ہیں وہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے علی علم کا دروازہ ہے علی شیرِ خدا اسد اللہ ہے علی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا وہ پیارا بچہ ہے اور وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے پیارے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جن کے ہاتھ میں اپنے جسم کے ٹکڑے کا ہاتھ دے دیا وہ پیارا وہ لادلہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حوالے کر دیا امانتیں لوٹانے کے لیے اس سے بڑھ کے امانت داری کا اور کیا درست جاتی ہے لیکن اتنے بڑے امانت کے پاس ہونے کے باوجود آج خیانتیں آج خائن زیادہ اور امین میرے معاشرے میں کم ہیں دہرا لیجئے بھی میں نے آپ کو بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث متفکن علیہ حدیث سنائی آیت المنافق و روبہ منافق کی چار نشانی ہیں بات کرتے تو جھوٹ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے ازا آہدہ اخلفہ خلاف ورزی کرتا ہے غدرہ توڑ دیتا ہے ازا تو منہ امانت دیا جاتا ہے خوانہ خیانت کرتا ہے اور لڑائی کرتا ہے تو گالی بگتا ہے پھٹ پڑتا ہے خواہ سما جب تک ہے نماز پڑتا ہے روزہ رکھتا ہے زکاة دیتا ہے جب تک ہے وہ منافق ہے چاروں ہیں چپکہ منافق ہے کم ہے تو اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے یہ امانت ہے اور یہ خیانت ہے ارے خیانت تو قلمہ گو کو منافق بنا دیتی ہے خالق تو کتنی امانتیں ہیں آج اور کتنی خیانتیں ہیں آج کون کون سی امانتوں کی بات کروں آپ دیکھیں کہ جب ایک استاد ایک سکول میں ایک ٹیچر پڑھاتا ہے تو اس ملازمت اور اس عجرت اور اس ویجز کے بدلے جو وہ اسکول کے محکمے سے لیتا ہے بچوں کا وقت بچوں کی عمر ان کے عوقات اس استاد کے پاس اس کے والدین کی اسکول والوں کی امانت ہے اگر وہ اپنی کلاس میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھانے کی بجائے اپنے موبائل پہ کام کرتا رہتا ہے اور کلاس کے دوران کم پڑھا کے ان کو شام کو ٹیوشن کے لیے بلاتا ہے تو یہ خیانت کا ورتقب ہو رہا ہے وہ نماز پڑھ رہے وہ روزہ رکھ رہے وہ زکاة دے رہے وہ کلمہ گو ہے لیکن اس کے اندر خیانت کا رنگ ہے اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے ٹیوشن سینٹر پہ بچوں کو بلا لیتا ہے چھ سات اسے پڑھائے جاتے ہیں بارہ اکٹھے کر لیتا ہے مال کٹھے کرنے کے لیے وہ مال جو ماں باپ نے دیا تھا وہ بچے جو ماں باپ کے پاس عقاد دے کے جاتے ہیں وہ مال وہ بچے وہ عقاد سب امانت ہیں اس ٹیوشن والے کے پاس اگر وہ اپنی صلاحیت کو صحیح طریقے سے منتقل نہیں کرتا تو وہ خیانت کا مرتقب ہے ڈاکٹر ہے مریض اس کو تین تین چار چار ہزار فیز دے کر آتا ہے اور وہ ڈاکٹر نہ اس کو وقت دیتا ہے نہ اس کو توجہ دیتا ہے آج ہماری ڈاکٹروں کا یہی حال ہے ہسٹری کوئی لیتا ہے اگزیمن کوئی کرتا ہے اتنی بڑی باہر کی ڈگرییاں اور بورڈز اور امریکن بورڈز اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی ڈگرییاں دنیا جہان کی جمع ہیں نہ وہ اپنا وقت لگاتا ہے نہ وہ صلاحیت لگاتا ہے نہ وہ مال لگاتا ہے اس سے صرف کسی کی لکھی ہوئی ہسٹری پڑتا ہے اور دعا کسی اور کو ڈکٹیٹ کرا دیتا ہے کیا یہ امانت کا حق ادا ہو رہا ہے آپ کو کیا پتا کہ وہ وہ بندہ جو پانچ ہزار یا تین ہزار تنخواہ دے رہے وہ کیسے کرزے پہ لے کے اپنی صحت یا اپنی بیوی یا ماں کی صحت بچانے کیلئے دے کر آیا اور آپ نے اتنی بڑی خیانت کہتی ایک سرجن ہے جراہی کرنے والا ہے لاکھوں میں فیسیں لیتے ہیں دس دس لاکھ پانچ پانچ لاکھ پہلے جمع کرا لیا جاتا ہے امرجنسی مریضوں سے اور پھر سرجن اس مریض کو ہاتھ لگانے کیلئے آتا ہے اتنی اتنی مریضوں سے فیسیں لینے والا مریض کا جسم وہ تھیٹر میں اس کا سرجری کرنا امانت ہے اس مال اس فیس کے بدلے اس مریض کا جسم اس کے پاس امانت ہے لیکن اگر وہ سرجن آتا ہے اس کو بے ہوش ہونے اور انیستیزیا سے پہلے صرف اپنا چہرہ دکھاتا ہے سلام کرتا ہے سائیڈ روم میں بیٹھ کے اپنی کافی کی پیالی کی چسکیاں لیتا ہے اپنے جونئر سے سرجری کراتا ہے اس کو تجربہ دینے کہ اس سے بھی مزید پیسے بٹوڑتا ہے تو یہ کیا ہے یہ خیانت نہیں ہے تو اور کیا ہے دنیا بھر کا علم ہونے کے باوجود اس کے پاس قرآن کا علم نہیں تھا تو یہ خیانت کا مرتقب ہے اس کو دنیا کا علم رب پسند طریقے سے استعمال کرنا نہیں آرہا آج خیانتیں ہو رہی ہیں آج بجلی سرکاری ملازموں کو بجلی مفت دی جا رہی ہے پیٹرل مفت دیا جا رہا ہے سرکاری ملازموں کی افسران کی پیٹرل پر چلنے والی سرکاری حکومتی پیٹرل پر چلنے والی گاڑیاں وہ صرف سرکاری دفتر کے کام کے لیے تھی لیکن آج بچوں کو سکولوں کے باہر کھڑی نظر آتی ہیں خواتین کے لیبٹی کے چکروں میں وہ گاڑی نظر آتی ہے یہ خیانت نہیں ہے تو اور کیا ہے وہ پیٹرل وہ ڈرائیور یہ سرکاری کاموں کے لیے تھا یہ بیگمات کو بزاروں کے چکر لگانے اور ان کے دپٹےوں کو ڈائروں اور ان کے ٹیلروں کے پھیرے لگانے کے لیے یہ پیٹرل نہیں تھا یہ بدترین خیانت ہے وہ بجلی جو حکومت فری دے دیتی ہے ایسیز چل رہے ہیں ہیٹرز چل رہے ہیں بجلی کا بل کیا اتنا ہی آتا اگر تم نے اپنی جیب سے دینا ہوتا سرکار دے گی تو تم استعمال کرو گے یہ خیانت نہیں ہے تو اور کیا ہے میڈیکل انٹائٹلمنٹس ہیں ایک شخص فوج میں ایک شخص سرکاری جو آپ کرتے ہیں اس کے والدین کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سرکاری ہسپتال میں کسی سی ایم ایچ میں کسی گورمنٹ ہسپٹل میں فری میڈیکل ٹریٹمنٹ کے والدین انٹائٹلڈ ہے پورے کے پورے گاؤں کو پکڑ کے والدین شاہر کر کے شابت کر دیتے ہیں یہ کیا ہے خیانت نہیں ہے تو اور کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں امانت کو سمجھنے اور امانت داری سے زندگی گزارنے اور خیانت سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور پھر جنتیوں کی صرف ارے شروع میں بھی نماز اور آخر میں بھی نماز دوسری آیت میں بھی نماز اور نومی آیت میں بھی نماز کیا ہے واللزینہم علی صلواتہم یحافظون اور صرف اپنی نمازیں ادا نہیں کرتے صرف اپنی نمازوں میں خوشوں نہیں کرتے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں آزان کے جواب کی حفاظت کرتے ہیں آزان کے بعد وضو کی تکمیل کی حفاظت کرتے ہیں اپنے ساتر لباس کی حفاظت کرتے ہیں اپنی نماز کے دوران سنتوں کی حفاظت کرتے ہیں سنت کے طریقے کی حفاظت کرتے ہیں قرآن کی ادائیگی کے تلفز کی حفاظت کرتے ہیں نماز کے دوران اپنے دل اپنے زبان اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے اور پھر سلام پھیرنے کے بعد وہ قول و قرار جو کیے تھے ایا قنابدو ایا قناستائین اشہدو اللہ الہا ان وعدوں کی حفاظت کرتے اس ساتر لباس کی حفاظت کرتے وہ تربیت جو آجزی کی انکساری کی وقت کی پابندی کی نماز نے کی تھی اس ساری تربیتوں کی حفاظت کرتے اور پھر وَأْمُرْ اَحْلَقَ بِسْسَلَاةٍ صرف اپنی نہیں اپنے اپنے ماتحتوں کی اپنے زیردستوں کی اپنے انڈر انفلوئنس اپنے نابالغ بچوں کی اپنے مخبت والوں کی نمازوں کے حفاظت کرتے ہیں یہ رویہ جب وہ اپناتے ہیں تو پھر کیا ہے اُلَائِكَ خُمُ الْوَارِسُونَ یہی وارث بنیں گے کس کے وارث اللَّذِينَ يَرِسُونَ الفِرِتَاؤس وہ تو جنت فِرْتَاؤس کے وارث بنیں گے اور کیا تھوڑی دیر کے لیے نانا ہم فیہا خالدون وہ اس میں خمیشہ رکھیں گے فرداؤس جنت کا سب سے اوپر والا درجہ ہے یہ جنت کا وہ درجہ ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں اور یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے سب سے پاس سائے درجہ یہی ہے یہاں پر اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دید اور نظارہ سب سے زیادہ ہوگا فرداؤس کا لفظ مختلف زبانوں میں موجود ہے کہیں فرداؤس کہیں پردیسیا کہیں پیرڈائز کہیں پردوس مختلف الفاظ اگر آپ دیکھیں تو مختلف زبانوں میں اس کا تصور موجود ہے عربی زبان میں جو فرداؤس کہا جاتا ہے فرداؤس اس باغ کو کہا جاتا ہے جس باغ میں جس باغ کے باہر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت سا گھنہ سرسبز باغ جس میں پودے جس میں پھول پھل والے پودے جس میں چرند پرند اور جس میں نہریں جس میں آبشاریں فواریں جس میں اس شخص کی اپنی رہائش کا اور جس کے باہر اس کی ایک دیوار اور اہاتہ کہ نو مین الاؤوڈ پریوسی والا ایک اپنا گھر یہ فرداؤس ہے اللہ سے جنت مانگا کریں تو جنت الفرداؤس مانگا کریں صرف جنت نہ مانگا کریں جنت الفرداؤس مانگا کریں کیوں مانگا کریں جنت الفرداؤس اس لیے کہ یہ بہترین درجہ ہے جنت کا اور میں آپ کو بتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم جب جنت مانگتے ہیں اور جنت الفردوس مانگتے ہیں تو شیطان دل میں ایک عجیب سا خیال بھی ڈالتا ہے اور وہ کہتا ہے تم جنت الفردوس مانگنے چلی ہو اپنی حرکتیں دیکھیں اپنی روئیے دیکھیں اپنے آپ کو تو دیکھو اپنے گریبان کو تو دیکھو وہ تو رودادے سنتی ہو صحابہ اور صحابیات کے جنت الفردوس میں تو وہ جائیں گے تمہاری حرکتیں تمہارے روئیے ہیں نہیں نا امیدی اور مایوسی اسلام میں نہیں ہے مایوسی کفر ہے نا امیدی گناہ ہے اور اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے اور ویسے بھی یاد رکھئے گا ہائی اچیور وہی ہوتا ہے جو علامہ اقبال نے فرمایا نا نگےہ بلند اللہ سے مانگا کریں اور یقین اور وسوخ سے مانگا کریں میرا رب میرے اور آپ کے گمان سے بڑھ کے کرے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جنت کا حریص بنا دے ہمیں جنت کا سوداگر بنا دے اللہ ہمیں اس پر پختہ ایمان اطاف فرما دے اللہ جیسے صحابہ کو ان کے گھروں میں جنت کی خوشبوئیں آتی تھی اللہ ہمیں ویسا کامل ایمان اطاف فرما دے ہمیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اگلوں پچھلوں کے ساتھ جنت کے ان بالا خانوں میں جمع فرما کے ان کا وارث بنا دینا ہم نے انسان کو مٹی کی ست سے بنایا پھر اسے ایک محفوظ جگہوی ٹپکیوی بوند میں تبدیل کر دیا پھر اس بوند کو لوٹڑے کی شکل دی یہ وہی میں نے آپ کو بتایا ہے نا مرحلے پھر لوٹڑے کو بوٹی بنایا پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر اسے دوسرے مخلوق بنا کے اٹھا دیا پس بڑا ہی باورکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر پھر اس کے بعد تمہیں ضرور مرنا ہے یعنی سٹیجز تو مرحلے حمل کے اندر بھی ہیں حمل کے بعد بھی ہیں تو تمہارا کیا خیال ہے موت کے بعد مرحلے نہیں ہوں گے پھر قیامت کے روز تم اٹھائے جاؤ گے اللہم آنے سوہ شتی حشری اور تمہارے اوپر ہم نے ساتھ راستے بنائے تخلیق کے کام سے ہم نہ بلت تو نہ تھے اور آسمان سے ہم نے ٹھیک ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار سے پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی بھی حاصل کرتے ہو اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو تور سینہ سے نکلتا ہے کونسا؟ آلیف کا زیتون کا اور اس میں تیل بھی لیے ہوئے اکتا ہے اور کھانے والوں کے لیے بھی سالن ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے ان کے پیٹوں میں سے جو کچھ ہے اس میں سے ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں اور بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں ان کو تم کھاتے بھی ہو ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو ہم نے نو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ٹھڑتے نہیں ہو اس کی قوم کے جن سرداروں نے ہمیشہ سرداروں ہی نے نبیوں کی مخالفت کھاتا پیتا طبقہ اپوز کرتا ہے انہیں نے کہا کہ یہ شخص تو کچھ نہیں ہے مگر تم جیسا بشر ہر قوم نے اپنی نبی کو بشر دیکھا اور رسول ماننے سے اسی لیے یا نبی ماننے سے اسی لیے انکار کیا اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برطری حاصل کریں اگر اللہ کو بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا یہ بات تو ہم نے اپنے باپ دادا کے وقتوں میں کبھی سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کے آ جائیں کچھ نہیں بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گئے کچھ مدت اور دیکھ لو شاید آفاقہ ہو جائے نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار ہم قوموں کے قصے جب بھی آتے ہیں ان کو یہاں پر ریڈ کر دیتے ہیں قوموں کے جو عذاب رسیدہ یہ پانچ پستیاں ہیں ان کے واقعات کو پوری وضاحت سے سورہ ہود میں بیان کیا جائے گا نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تقزیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما مطد ہمیشہ نبیوں نے اللہ ہی سے مانگی ہم نے اس پر وحی کی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر کشتی سازی کا ہنر سب سے پہلے وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو سکھایا گیا پھر جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑے تو تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا اور اپنے اہل و ایال کو بھی سوار کر لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کون بیوی اور بیٹا اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا یہ اب گھرک ہونے والے ہیں نبی کا تعلق بھی بیٹے کو نہیں بچا چکا لَهَا مَا قَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَقْتَسَبَتْ ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا پھر جب تو اپنے ساتھیوں سے میت کشتی پر سوار ہو جا تو کہے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی اور کہے پروردگار مجھے برکت والی جگہ پر اتار اور تو بہترین جگہ پر اتارنے والا ہے کشتی پر سوار ہونے کی دعا اس قصے میں بڑی نشانی اور ازمائش تو ہم کرتے ہی ہیں ان کے بعد ہم نے دوسری قوم اٹھایا پھر ان میں خود ہی ان کی قوم کا ایک رسول پھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو ہر نبی نے اللہ کی بندگی اور توحید اور اطاعت کا پیغام دیا تمہارے لئے اس کے سوا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں اس کے قوم کے جن سرداروں نے اپوزیشن سرداروں ہی کی طرف سے آئی نے ماننے سے انکار کیا تھا آخرت کی پیشی کو جھٹلایا تھا جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا وہ کہنے لگے یہ شخص تو کچھ نہیں مگر ایک بشر ہے تم جیسا جو کچھ تم کھاتے ہو وہ کھاتا ہے جو پیتے ہو وہ پیتا ہے اب اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم تو گھاٹے میں رہو گے یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے ہڈیوں کا پنجر بن جاؤ گے بائید بالکل بائید یہ بات جو تم سے کی جا رہی ہے زندگی کچھ نہیں مگر بس صرف ہی دنیا کی زندگی یہیں ہمیں مرنا اور جینا ہے اور ہم ہر کس اٹھائے جانے والے نہیں یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی بات ماننے والے نہیں رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تقزیب کی ہے اب اس پر تو ہی میری نسرت فرما جواب میں شاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب وہ اپنے کیے پر پشتائیں گے آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کھنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے انہیں کچھرا بنا کے پھینک دیا دور ہو ظالم قوم پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی نہ اس کے بعد پھر ہم نے پہ در پہ اپنے رسول بھیجے جس قوم کے پاس ان کا رسول آیا اس نے انکار کر دیا اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو افسانہ بنا کے چھوڑ دیا پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی حارون کو اپنی نشانی اور کھلی سنت کے ساتھ پیرون اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے تقبر کیا بڑی دوں کی لی کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری گلام اور بندی ہے پھر انہوں نے دونوں کو ہی جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے جو قوم نبیوں کی تعلیمات کا انکار کرتی ہیں وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوتی ہیں کسی اکجائی سے ابہتِ غلامی کر لو ملتِ احمدِ مرسل کو مقامی کر لو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب اتا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں اور ابنِ مریم کو اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنا دیا اور ان کو سطح مرتفع یہ کیا تھا بیت اللہم جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی سطح مرتفع پر رکھا جو اتمنان کی جماعتی جگہ تھی اور چشمیں اس میں جاری تھی اے پیغمبر کھاؤ اللہ کھانے پینے سے منع نہیں کرتا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کلو واشربو ولا تسرفو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کیا کرو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ لیکن کیا کھاؤ مینت تویبات تویبات کھاؤ تویبات سے مراد تین چیزیں ہیں ایک تو تویب سے مراد پاک صاف ستری اللہ کہہ رہا ہے پاک صاف ستری کھاؤ گلی سڑی کنٹامنیٹیڈ پیوٹریفائیڈ روٹنگ اور اس قسم کی خراب چیزیں انفیکٹڈ چیزیں کھاؤ گے اصل میں صحت ایک تو اللہ کی امانت بھی ہے اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ نے چاہتا کہ مومن گندی چیزیں کھائے بیمار غوث کی طاقت قوت قوت مدافعت حوصلے میں وقت میں کمی آئے اور وہ جس نے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی دین کی نفاظ اور حاکمیت کا قائم کرنے کا کام کرنے وہ بیمار ہو جائے تو پہلی بات تو یہ کہہ گئے کہ تویب پاک صاف ستری کھانا یہ ریڑیوں کی چھابڑیوں کی گندگی میل خبار اٹھا ہوا یہ گندی چیزیں مت کھانا تویب چیزیں کھاؤ ماں کی بھات کی پکیوی چیزیں جس میں وہ درود پڑتی پڑتی پکاتی ہے ارے تویب چیزیں کھاؤ ہاں دوسری بات تویب سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حلال اور جائز کہا ہے گویا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام کہا ہے قنزیر کا گوشت ہے مردار کا گوشت ہے خون ہے شراب ہے وہ ساری چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں ان کو مت کھاؤ حلال چیزیں تویب ہیں وہ ہی پاکیزہ ہیں وہ کھاؤ تویب سے تیسرا مراد کیا ہے رزق حلال سے کمایا ہوا رزق کھاؤ کیونکہ آپ دیکھیں کہ این ممکن ہے کہ گھر کے دسترخان کے اوپر زبی ہو حلال اور جائز چیزیں ہوں وہ ہوں بھی ساب ستری گھر کی پکیوی ساب ستری نکری فریش کوئی مسئلہ ویسا نہیں ہے لیکن پیچھے سے کمائی کون سی ہے کمائی حرام ہے تو جب کمائی اور انکم حرام ہے تو پھر وہ بھی غیر تویب ہے رزق حرام سے بھی بچو ہمارے معاشرے میں حرام رزق اتنا عام ہو گیا کہ اب حلال کمانے والے آٹے میں نمک کے برابر ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ شاید ان احادیث سے لائلمی اور جہالت ہے کچھ احادیث توہرہ لیجئے رزق حرام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز قبول کرتا ہے حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا اسی طرح الفاظ ہیں کہ وہ شخص جو جانتے بوجھتے ایک لکمہ حرام رزق کا کھاتا ہے اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی یہ حرام اس کے لیے جو اپنے لیے کماتا ہے باقیوں کے لیے حرام نہیں ہے کل میں نے آپ کو سوال کے جواب میں بتا دیا تھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک منظر بتایا ایک شخص ہے جو مسافر ہے لمبا طویل سفر کر کے ایک مسافر آ رہے آپ نے کیفیت بتائی اس کے بال بکھ رہے ہیں اس کا لباس گندہ میلہ کچیلہ ہے اس کا حلیہ پراغندہ ہے یعنی مسافر ہے مظلوم ہے یہ وہ دونوں فیکٹرز ہیں جو دعا کی قبولیت کے فیکٹرز ہیں آپ نے فرمایا یہ شخص ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دعا کرتا ہے اور کہتا ہے الاخی الاخی آپ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبولو جب اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اور اس کا لباس حرام ہے گویا رزق حلال نماز کی قبولیت میں رکاوٹ ہے صدق خیرات کی قبولیت میں رکاوٹ ہے دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے اگر یہ تین رکاوٹیں ہیں جس کا نہ صدقہ قبول نہ نماز قبول نہ دعا نہ بخشش کی دعا قبول تو یہ جائے گا کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت جو حرام مال پر پلا ہے اس پر جنت حرام ہے وہ گوشت جو حرام مال پر پلا ہے وہ جہنم ہی کے لائق ہے اللہ ہم مکفنی ان حلالکا ان حرامک و آغنینی بفضلکا امن سواک اللہ سبحانہ تعالی رز جاتا ہے رونگ ٹیک کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ ہم سب کی ہم سب کی جھولیاں پھیلی ہیں اللہ ہمیں ہمارے گھر کے مردوں کو رزق حرام کی پہچان اور خصاصیت اتا فرما اللہ رقمہ حرام کی کراہت اتا فرما اللہ وہ جو رزق کمانے کے لئے نکلتے ہیں ہمارے پیارے اللہ ان کی مدد ان کی رہنمائی فرما ان کا محافظ ان کا نگران ان کا ولی بن جا اللہ ان کے لئے آسانیہ کر دے اللہ جو ملازمتیں کر رہے ہیں ان کو ترقیہ اور برکتیں اتا فرما دے جو کاروبار کر رہے ہیں ان کی تجارت میں ان کے کاروبار میں برکتیں اور بڑھوتی اتا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی ان کی مدد فرما ان کی رہنمائی فرما اللہ ہماری تجوریوں کو ہمارے دسترخانوں کو لکمہ خرام سے بچا لینا اللہ ہمارے دسترخانوں اور تجوریوں کو لکمہ خرام سے بچا لینا اللہ سبحانہ تعالی تو جتنا رزق دے اللہ تو جتنا رزق دے ہم خواتین اسلام کو سبر سے شکر سے توقع اور قناہ سے اس کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما اللہ نے فرمایا پاکیزہ کھاؤ اور پاکیزہ کھا کے کیا کرو وعمل بھی کرو کھانے کے چکر میں اتنے نہ پڑ جانا کہ عمل بھول جائے بس یار خوری اور ایٹنگ اور انڈالجنس ان ایٹنگ جب زندگی کھانا بن جاتی ہے آپ نے بس آقار دیکھا ہوگا تو سجدہ بھی نہیں ہونا یہ کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ لیکن پھر عمل بھی کرو اور پھر کئی دفعہ زندگی کھانا ہے کھانے کے اندر اتنے بزی اتنے انوالڈ اتنے رجھے میں ہے کہ نماز کا وقت آتا ہے اور نکل جاتا ہے تو اللہ نے کہا کھاؤ جو تم عمل کرتے ہو میں اس کو جان نے والا ہوں اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہو تو مجھ سے ڈرو مگر بعد میں لوگوں نے ہوا کرتا اور نہ ہی مالوں کی اور نعمت کی کمی اللہ کی ناراض کی پیمانہ ہے اللہ کی رضا کا پیمانہ کیا ہے اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا علم دیتا ہے گویا یہ مال کی کسرت اللہ کی رضا کا پیمانہ ہرگز نہیں یہ تو آزمائش ہے نہیں اصل معاملہ یہ کہ انہیں شعور ہی نہیں ہے بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے سبکت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے درتے رہتے ہیں اللہ خمعاتی نفس تقویخ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جن کا حال یہ کہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور ان کے دل اس خیال سے کام پرے ہوتے ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور دل ڈر رہے ہوتے ہیں کس بات پر ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں جو میں نے دیا ہے وہ اللہ قبول بھی کرے گا کہ نہیں پتہ نہیں مجھے اس کا عجر ملے گا بھی کہ نہیں پتہ نہیں اللہ راضی ہوا بھی ہے کہ نہیں تو لہٰذا یاد رکھئے گا اللہ کی رام میں نیک عمل صرف کرنا ضروری نہیں ہے اس کی قبولیت کی فکر کرنا بھی ضروری ہے حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنایا تھا تو دعائیں کیا کر رہے تھے ربنا تقبل منہ تو قبولیت کی فکر بھی کرنی ہے قبولیت کی کوشش بھی کرنی ہے اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیں گے ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک حال ٹھیک ٹھیک بتاتی ہے اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں ہوگا مگر یہ لوگ اس معاملے میں بے خبر ہیں اور ان کے عامال بھی اس طریقے پر ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ مختلف ہیں وہ اپنے یہ کرتود کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم انہیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈھکرانا شروع کر دیں گے اب بند کر دو اپنی فریاد و فغا ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول اللہ کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے اپنے گمن میں اس کو خاتر میں نہیں لاتے تھے اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹ اور بکواس کرتے تھے تو کیا ان لوگوں نے کبھی کلام پر غور نہیں کیا یا وہ کوئی ایسی بات لائے ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس آئی نہیں تھی یا یہ اپنے رسول سے کبھی واقف ہی نہیں تھے کہ انجانہ آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں یا یہ بلکہ وہ حق لائے ہے اور حق ہی اکثریت کو ناغوار ہے اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برخم ہو جاتا نہیں بلکہ ہم نے ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس بھیجا ہے اور وہ اپنے ذکر سے ہی مو موڑ رہے تو کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے تیرے لئے تیرے رب کا دیا و بہتر ہے اور وہ بہترین رازے کے تو تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بھولا رہے مگر جو آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ رازے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں اگر ہم ان پر رحم کریں نہیں کرتے یاد رکھئے کہ جب اللہ تکلیف دیتا ہے کوئی غم دکھ پریشانی مسئیبت کرائسس آتی ہے تو اللہ کیا ایکسپیٹ کرتا ہے استقانت اور تظرو اللہ کے آگے جھک جانا آجزی کرنا انکساری کرنا وہ جو پورے تکبر سے کوئی قوم یا کوئی معاشرہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں ڈٹا ہوا تھا وہ آجزی کر لے جھک جائے اختیار عمل سے سرنڈر کر اللہ کی فرما برداری اختیار کر لے اپنی گزشتہ نافرمانی وں ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو یک یک تم دیکھو گئے کہ اس حال میں یہ ہر خیر سے مایوس ہے اللہ ہمیں اس بڑے عذاب سے پہلے پلٹنے کی توفیق عطا فرما وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوت اور سوچنے کو دیئے مگر تم لوگ کم ہی شکر کرتے ہو اللہ جعل فی قلب نور وفی سمع نور وفی بسری نور اللہ جعل سبور و جعل شکور وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اسی کے طرف تم سمیٹے جاؤگے وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا گردش لیل نہار اسی کے قبضے میں ہے کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہ چکے ہیں یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے تو ہمیں پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ہم نے یہ وعدے بھی سنے ہیں اور ہم سے پہلے باپ دادا بھی سنتے ہیں یہ تو محض افسان آہ یعنی اولڈ فیشنڈ کہانی ہے اب بتاؤ اگر تم جانتے ہو یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے یہ ضرور کہیں گے اللہ کی آپ کو بتا نا مشکین مکہ اللہ کو پہچانتے تھے کہو پھر تمہیں ہوش کیوں نہیں آتے ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے یہ ضرور کہیں گے اللہ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا یہ ضرور کہیں گے یہ بات تو اللہ کی ہے کہو پھر کہاں سے تمہیں دھوکہ لگتا ہے جو عمر حق ہیں ہم ان کے سامنے لے آئی ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ دوسرے پر چڑھ دوڑتے پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے کھلے چھپے ہر چیز جاننے والا وہ بالاتر ہے شرخ سے جو یہ تجویز کرتے دعا کرو پروردگار جس عذاب کی دھمکی دی جارہی مشرقین مکہ کو عذاب دھمکی دی جارہی تھی تو آپ کو بتائے اللہ کی سنت نبیوں کے ساتھ یہ تھی اللہ نبیوں کو اور ان کے سوال مومنوں کو نکال لیتا اور پیچھے نافرمان اور ظالموں کو عذاب دیتا تھا تو یہاں محمد کو کہا جارہ کہ آپ بھی یہ دعا کریں کہ جس عذاب کی ان کو کن کو مشرقین مکہ کو دھمکی دی جارہی ہے اگر وہ میری موجودگی میں تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا اور حقیقت یہ کہ تمہاری میں اور دعا کیا کرو رب اعوذ بکا من حمزات الشیعاتین و اعوذ بکا رب این یخزرون شیطان کی اکساہتوں سے بچنے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے توسط سے ہر کاری قرآن کو سکھائی جاری ہے یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہیں آئیں گے دعا کرو کہ پروردگار میں شیطان کی اکساہتوں سے تیری پناہ مانگتا بلکہ اے رب میں اس کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آجاتا ہے تو پھر کہتا میرے رب مجھے دنیا میں واپس پھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں امید ہے کہ میں اپنے ایک عمل کروں گا ہرگز نہیں یہ تو بس ایک بات ہے جو یہ بکر آئے اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ ہے میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ قبر کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں موت کے بعد برزخ کا تذکرہ موجود ہے برزخ کہتے ہیں آڑ کو رکاوٹ کو اور بیریر کو یہ بیریر کیا ہے دنیا سے کوئی اگلے سفر اور سفر ادم میں تو جا سکتا ہے لیکن وہاں سے کوئی پلٹ کے نہیں آتا اس برزخ اور اس زندگی کے دن تک یہ کب تک رہے گی برزخ جب تک قیامت کے دن کا سور پھونک دیا جائے گا ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے آج شروع میں بھی ہم نے پڑھا کہ جب قیامت کی گھڑی ہے وہ کیا ہے شیع عظیم اور بہت نفس نفسی کا نظارہ ہم نے وہاں دیکھا یہاں پر اللہ کہہ رہے کہ قیامت کے دن اتنی نفس نفسی ہوگی کہ کوئی رشتدار کوئی رشتدار قائم نہیں رہیں گی اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو دلی دوست ہوگا گہرے گینے دوست بھی ایک دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے اور ساتھ اللہ یہ کہتے وہ ایک دوسرے کو دکھائے بھی جائیں گے یہ نہیں کہ آنکھوں سے اجل ہوگی اور پتہ نہیں چلے گا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی لیکن اتنی نفس نفس نبی 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 اور وہ آئے تو میدان حشر کا نظارہ دکھاتی ہے نبی یوم یفر المر من نخی کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا و امی و اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے بھاگے گا اور آج میں اسائیت پر کانسنٹریٹ کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں محبتوں کو ایک آرڈر میں بتایا گیا ہے انسان دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے پھر بیوی پھر ماں باپ اور پھر بہن بھائی اور جب چھوڑنے میں آتا ہے تو سب سے بارے میں بھی پرواہ نہیں کرے گا اور ایک اور جگہ قرآن میں تو اللہ کہتا نا کہ وہ یہ چاہے گا کہ میرے عزیز اقار برشتدار بیوی بچے بہن بھائی بلکہ دنیا کے سارے لوگ فدیعے میں دے دے اور وہ خود جہنم کی آگ سے بچ جائے اللہ ہمیں صرف دے اللہ فرما رہے کہ جب سور پھونگ دیا جائے گا تو کوئی رشتہ نہیں رہے گا اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے اللہ ہمیں ان میں بنا دینا جن کے پلڑے خلقے ہوں گے کس کے نیکیوں کے پلڑے خلقے ہوں گے وہ ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا جہنم میں رکھیں گے جہنم میں خال کیا ہوگا آگ ان کے چیروں کی خال چاٹ جائے گی استغفر اللہ تلفح وجوح حم النار وغم فیح کالی خون اور وہ اس میں کیسے ہوں گے کالی کا مطلب کیا ہے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سے کسی نے کالی ہون کا مطلب پوچھا تھا انہوں نے سوال کے جواب میں سوال کیا کیا تم نے بکرے کی بھونی سری نہیں دیکھی استغفر اللہ رب ان کے چیروں کی خال چاٹ جائے گی اور ان کے جبرے باہر نکل آئیں رب نصرف انہ یہ کیوں اتنی بڑی سزا ملے گی یہ کیا کرتے تھے ان کی کیا رویش تھی کیا رویہ تھے جن کے چیرے بھونی بکری کی سری کی طرح ہوں گے ان کو کہا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں تھے جنہوں نے قرآن سنا نہیں تھا یہ وہ تھے کیا تم وہی لوگ نہیں تھے کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تم قرآن سنتے تھے پڑھتے تھے خدیثوں کے حوالے سے آیات اور عصوہ کے حوالے سے تمہیں وہ آیات بتائی جاتی تھی تشریح اور توضیح کی جاتی تھی اور تم ان کا انکار کر دیتے تھے ان کو ماننے پر ان کو عمل کرنے پر ان کو اپنی زندگی میں لاکو کرنے کا انکار کر دیتے تھے وہ کہیں گے ہمارے رب ہماری بدبختی چھا گئی ارے بدبختی ہی تو تھی قرآن سنا سنایا پڑھا پڑھا حدیث جانی سمجھی عثمہ سیرت سب سنا ہماری بدبختی چھا گئی تھی ہم واقعی گمراہ تھے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان میں نہ بنان اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے پھر ہم ایسا قصور کریں گے تو ظالم ہوں اللہ جواب دے گا دور ہو جاؤ دور رہو میرے سامنے سے پڑھے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو تم وہ ہی لوگ ہو کہ جب میرے کچھ بندے کہتے تھے اللہ ہمیں معاف کر دے ہم ایمان لائے ہم پر رہیم کر تو سب رحیم سے اچھا ہے تو تم ان کا مزاق اڑاتے تھے یہاں تک ان کے مزاق اڑانے کی زد نے تمہیں تو مطلب اتنے اس ظلم میں انوال وہ کہتے کہ زد نے تمہیں بھولائی دیا تک میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہستے ہی رہے حاج ان کا تو مزاق اڑاتے تھے ان کے اس سبر کا پھل یہ دیا کہ وہ کامیاب ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں کتنے سال رہے وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں اللہ جتنی یہ زندگی اہم ہے اتنی اہمیت دینے کی توفیق اتاب فرما شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے اشاد ہوگا تھوڑی دیر ٹھہرے ہو نا کاش تم نے اس وقت جان لیا ہوتا کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں جس کے لئے اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے ایسے کافر کبھی فلا نہیں پاتے تو فلا پانے کیلئے کیا سیکھیں سورہ مومنون کے شروع میں فلا پانے والے اور پھر فلا کا نسخہ فلا کیلئے کیا کہا کرو رب بغفر ورحم وانت خیر الراخمین اے اللہ ہمیں بخش دے اور تو ہم پر رحم کر تو بہترین رحم کرنے والا ہے استغفر اللہ ربی من کل زمب وطوب علیک ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا وطرحم لنقون من الخاسرین استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل زمب وطوب علیک اللہ سبحان تعالی ہم سب کے چھوٹوں کے بڑوں کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے اپنی رحمت سے ماف کر دے ہماری چھوٹی چھوٹی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرمالے صدق اللہ العظیم ہاں جی یہ دو رکو ہیں ہمارے پاس پانچ منٹ ہیں تاکہ ہم اپنا انیس سپارہ پورا کرلیں سورہ فرقان شروع کرلی جی کل ہم اسی کو جاری رکھیں گے سورہ فرقان مکی سورت ہے چھے رکوات ہیں اور سیونٹی سیونٹی آیات پر مشتمل ہے پہلی آیت میں فرقان کا تذکرہ ہے اس حوالے سے اس کا نام ہے مکہ کے متوسط دور میں یہ نازل ہوئی ہے اور اقائد پر اس میں بہت بھاری بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارق اللذی نزل الفرقان علی عبدی لیقون للعالمین نذیرہ برکت والی ذات اللہ کی ہے اللہ کے علاوہ برکت کو کسی اور چیز سے منصوب کرنا اللہ کی صفات اور اختیارات میں شرک ہے فرقان قرآن کو کہا گیا مبالغے کی حد تک فرق کرتا ہے نیکی میں گناہ میں حلال میں خرام میں رب پسند میں رب نا پسند میں اور جائز اور ناجائز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اتارا گیا تھا آپ کو ایک وقت کے لیے نہیں لِل آلمینہ نظیرہ بنا کے پھیجا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے کسی کالے اور گورے کی طرف نہیں تمام جہان والوں کی طرف بھیجا گیا ہے وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں جس نے ہر چیز کو پیدا کی اور اس کی تقدیر مقرر کی اللہ ہمیں ایمان بالقدر اطاف فرما اور ہر حال میں توقل اور راضی برزا رہنے والا بنا لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لی ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں جو خود اپنی لئے کہتے ہیں پرانے لوگوں کی لکھی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور صبح و شام سنائی جاتی ہیں ان سے کہو اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھیج جانتا ہے اس لئے غفور رحیم کے صرف تاری ہے کہ تم اتنا بڑا الزام لگاتے اس کے قلام پر وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا بازار میں چلتا پھرتا کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہت اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا اور کچھ نہیں تو اس کے لئے خزانہ اتارا جاتا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس اتمنان سے روزی کازب جھوٹا کہتے تھے ساہر کہتے تھے کہن مجنو جادو گر شاعر کہتے تھے پھر اترازات کہ کوئی سردار کیوں نہیں تھے کوئی مال کیوں نہیں ہے کوئی حاکم کیوں نہیں ہے اور پھر یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے تو ان کے جواب بڑا برکت ہے وہ اگر چاہے تو ان کی تجوید کرتا چیزوں سے زیادہ بڑھ چڑ کے تمہیں دے سکتا ہے ایک نہیں بہت سے باغات جن کے نیچے نہریں بیٹی ہوں گی اور بڑے بڑے محل اصل بات یہ ہے کہ لوگ اس گھڑی کا انکار کر چکے ہیں جو گھڑی کا انکار کر ہے یعنی قیامت کا اس کے لئے ہم نے بھڑکتی آگ مہیا کر رکھی ہے جب وہ دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے اور جب یہ دست و پاہ بستہ یعنی ہاتھ باؤں بندے وے ایک تنگ جگہ میں ٹھونسے جائیں جہنم میں کتنے عذاب ہے یہاں تنگی کا عذاب ہے وہاں ہم نے ہتھوڑوں کا عذاب دیکھا وہاں ہم نے آگ کے لباسوں کا عذاب دیکھا وہاں ہم نے چیرے کو بکری کی سری بھونی وی کا عذاب دیکھا وہ تنگ جگہ میں ٹھونسے جائیں گے اپنی موت کو پکاریں خنمیوں کو کہا جائے گا اب تمہیں موت نہیں آئے گی تم ہمیشہ رکھو گے دنیا میں تکلیف اور پریشانی اور غم اور بیماری آتی تو یہ امید ہوتی ہے کہ موت تو کام تمام کر دے گی وہاں پہ یہ بھی نہیں ہوگا ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ عبدی کی اور شامت زدہ ہو کر رہ گے یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے اور نہ کہیں سے مدد پاس سکو گے اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا اسے ہم سخت عذاب کا مزا چکھائیں گے ربنا ظلمنا تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے وہ سب کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ تھے دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کیلئے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے کیا تم سبر کرتے ہو تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے اللہ جعلنی سبور ربنا ربنا لاتزی قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبھانا اللہ و بحمد نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفر و نتوب علیك سبھانا ربك رب العزت انما يسفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین سبھانا